الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لیے حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکمِ حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تَكُونُ فِی شَأْنِ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَمَا يَعْسُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَانِ ذَرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَى إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٌ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْمُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هو السميع العليم صدقت يا رب العالمين وَصَدَقْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ موسيقى 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 الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے نات شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تازیم مصطفیٰ کے لئے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گمبد خزرہ کا تصور باندھ کر نہائی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نات شریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ حضور سیدی مفتی آزم ہند نوری رحمت اللہ تعالی کا بہت ہی پیارا قرآن جس میں آپ نے مدینہ شریف کی حاضری کے مطالق التجاہ کی مشہور و معروف کلام ہے جن اسلام بھائیوں کو آتا وہ میرے ساتھ مل کے پڑی انشاءاللہ عز و جل سرور آئے گا شاہِ وَالَا مُجْهِ تَعْبَابُ لَا لُو شاہِ وَالَا مُجْهِ تَعْبَابُ لَا لُو شاہِ وَالَا مُجْهِ تَعْبَابُ لَا لَو تَعْبَابُ لَا لَو مُجْهِ تَعْبَابَ بُلَا لَو دیوڑی کا اپنی کتا بنا لَو دیوڑی کا اپنی کتا بنا لَو قدموں سے اپنے مجھے کو لگا لَو شاہِ وَالَا مُجْهِ تَعْبَابُ لَو تَعْبَابُ لَو تَعْبَابُ لَو دُنیا کے جگڑوں سے یک سر چھوڑا کر دنیا کے جگڑوں سے یک سر چھوڑا کر دنیا کے جگڑوں سے یک سر چھوڑا کر دنیا کے جگڑوں سے یک سر چھوڑا کر غیروں کی اُلْفَتْ کو دنیا سے مٹا کر شاہِ وَالَا مُجْهِ اپنا بنا لو شاہِ وَالَا مُجْهِ اپنا بنا لو شاہِ وَالَا مُجْهِ تَعْبَابُ لَو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو زاروں نازاروں مصیبت زدوں کو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو زاروں نازاروں مصیبت زدوں کو مولا نبھالو میرے مولا نبھالو شاہے والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ میری آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوا دکھاؤ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوا دکھاؤ آؤ حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت مٹا لو میری حسرت مٹا دو شاہے والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو قربان جاؤں قربان جاؤں میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں قربان جاؤں سر سدھے کر کے اسد کے اتاروں قدموں میں اپنے مولا بلالو مولا بلالو مجھے صلو علی الحبیب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ شہبازِ خطابت شہبازِ خطابت فانوسِ ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی حراہت دریاءِ کرامت اے بہرِ سخاوت خوثیہ ہو ہم پہ انائت اللہ کی رحمت خوثیہ غوثیہ ہے رب کی نعمت اے فائی سے مرکت خوثیہ اے صاحبِ عزت خوثیہ المدد یا غوث پاک خدا کے فضل سے ہم پر حصہ یا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر حصہ یا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ خدا کے فضل سے ہم پر حصہ یا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلامہ کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلامہ کو قیامت تک رہے بے خوف بلدہ ہو غوث اعظم کا پکارو غوث اعظم کو لگاؤو غوث اعظم کو لگاؤو غوث کا نعرہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوث کا نعرہ غوث کا نعرہ غوث کا نعرہ لہر آیا لہر آیا لہر آیا لہر آیا لہر آیا کہ کتنا اونچا اونچہ اونچہ کتنا پیارا نکھرا 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 خودا کے فضل سے ہم پر حصان غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث پیارا پیارا غوث کا جھنڈا روشن روشن پیارا پیارا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا سارے لگاؤں غوث کا جھنڈا سب لہراؤں غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا روشن پیارا پیارا غوث کا جھنڈا دیکھ جھنڈا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا عظمت والا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا شہرت والا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا پیارا غوث کا جھنڈا غوث کا جھنڈا نارے سبید نارے رسالت نارے غوثیہ نارے غوثیہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ غوث پاک کی محبت میں ان کے چانے والے یہ جلوس غوثیہ نکالے روا دوا ہیں میرے غوث آدم علی رحمت اللہ الاکرم یہ مادرزاد ولی تھے سبحان اللہ میرے غوث پاک یہ مادرزاد ولی تھے پیدا ہوتے ہی ہمارے غوث آدم نے روزہ رکھ لیا تھا پورا ماہ رمضان الحمدللہ غوث پاک پہلی رمضان کو پیدا ہوئے پورا ماہ رمضان غوث پاک نے پورا دن ماں کا دودھ نوش نہ فرمایا جب غروبِ آفتاب ہو جاتا اس کے بعد دودھ نوش فرماتے اور غوث پاک کی شان کتنی عالی ہے سبحان اللہ کہ جب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی رسمِ بسم اللہ ہوئی تو آپ نے جو بزرگ موجود تھے ان کو ععوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ علف لا میم سے اٹھارہ پارے سنا دیئے وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا اور پڑو تو غوث پاک فرمانے لگے کہ مجھے اتنے یاد ہے میری ماں کو بھی اتنے یاد تھے وہ جب تلاوت کہتی تھی تو میں نے اپنی ماں سے پیٹ ماں کے پیٹ میں ہی اٹھارہ پارے یاد کر رہی تھے اور غوث پاک تو کتنے بڑے ولی تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں کو چھینک آتی تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے تو والدہ الحمدللہ کہتی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی یرحموک اللہ یہ جواب میں کہا کر دے دے نعرہ غوثیہ شہباز خطابت شہباز خطابت پانو سے ہدایت بے قس کی حمایت دیکھیں اس کا جواب ہے غوث پاک ٹھیک ہے تو ایک ساتھ نعرہ لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا سروریہ لگے بے قس کی حمایت بے قس کی حمایت بے بس کی حراہت دریائے کرامت دریائے کرامت ہو ہم پہ انایت اللہ کی رحمت ہو ہم پہ انایت اے رب کی نعمت اے رب کی نعمت اے صاحب عزت اے صاحب عزت اے بائی سے مرکت غوث پاک المدد یا 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 غوث پاک پیارا پیارا غوثی کا جھینڈا پیارا پیارا غوثی کا جھینڈا نعرہ غوثیہ گمبت جیسی رنگت والا غوثیہ جھنڈا پیارا پیارا میتھا میتھا شہد سے میتھا غوثیہ جھنڈا شہد سے میتھا غوثیہ جھنڈا دیکھو دیکھو غوثیہ جھنڈا بولو بولو غوثیہ جھنڈا پیارا پیارا غوثیہ جھنڈا بیا کیارا غوثیہ جھنڈا نارے تکبیر نارے رسالے نارے غسیہ نارے غسیہ نارے غسیہ پیارا پیارا غسی کا جھرڈا المردیہ غسی پاک نارے رسالے نارے غوثیہ بہر سخاوت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہو ہم بین آیت ہو ہم بین آیت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہو ہم بین آیت ہو ہم بین آیت ہو ہم بین آیت اللہ کی رحمت اے صاحب ازت اے صاحب ازت ہو ہم بدے ہم دے ہم بینوں ہم دے ہم دے نہیں آیت ہم دے ہم دے ہم دے ہم دے ہم دے ہم ہم دے جھنڈا نکھرا نکھرا غوثی کا جھنڈا پیارا پیارا غوثی کا جھنڈا میری سروت غوثی کا جھنڈا میری طاقت غوثی کا جھنڈا میری حیمت غوثی کا جھنڈا پیارا پیارا غوثی کا جھنڈا پیارا پیارا غوثی کا جھنڈا غوثی کا جھنڈا مہوڑا مہوڑا غوثی کا جھنڈا جھومے کے بالو غوثی کا جھنڈا پیارا غوثی کا جھنڈا غوثی کا جھنڈا پیارا غوثی کا جھنڈا پیارا غوثی کا جھنڈا غوثی کا جھنڈا پیارا غوثی کا جھنڈا پیارا غوثی کا جھنڈا دھر پہ لگا ہوں غوثی کا جھنڈا سب لگ رہا ہوں غوثی کا جھنڈا ہے اجیالا غوثی کا جھنڈا پیارا غوثی کا جھنڈا پیارا غوثی کا جھنڈا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا پاپا کو پیارا آنکھوں کا تارا دن کا اجانا شکرہ شکرہ بیارا پاپا کو پیارا بری جاندہ بیارا پیارا پیارا روشن 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 نورین نورین روشن جاندہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ واللہ والسلام علیہ کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلیہ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دعوت برکاتم علیہ نے شہنشاہ بغداد حضور غوث آدم دستگیر حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تین رسالے مرتب فرمائے ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے ساپ نماجن خود ایمان افروض واقعات کے ساتھ یہ رسالہ مکتبت المدینہ نے اس کو شایع بھی کیا ہے مختصر ہے جبی سائز میں بھی ہے بڑے سائز میں بھی ہے اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے بالخصوص ان دنوں میں تو اس کا متعالیہ بھی اور ساتھ ہی اس کو لنگر بھی لنگر غوثیہ کریں اور خوب خوب اس کی برکتیں لوٹیں اس کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی فصیلت نقل کی ہے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اس سے روایت کو بیان کرنے کے بعد اکثر جو امیر علی سنت توجہ دلاتے ہیں وہ بھی میں یاد داشت کے مطابق ارز کرتا ہوں کہ عموماً جو کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں یا کوئی مضمون لکھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر سرکار صل اللہ علی وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا جاتا ہے تو صل اللہ علی وآلہ وسلم کی جگہ چھوٹا سود یہ بنا دیا جاتا ہے اللہ عز و جل کا نام اگر لکھا ہوتا ہے تو چھوٹا سا جیم بنا دیا جاتا ہے صحابہ اکرام کا تذکرہ کا ہی ہوتا ہے تو راہ دود یہ بنا دیا جاتا ہے اور اسی طرح اولیاء اکرام کا ذکر ہوتا ہے تو راہ یعنی اختصار یا شوٹ کیا جاتا ہے اس کو اس کی اجازت نہیں بلکہ درود پاک کا اختصار کرنے کے حوالے سے تو حرام بیان ہوا ہے تو خیر اگر ایسا کچھ ہے تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہئے اور ذہن بنائے کہ اگر درود پاک لکھ لیا تو فضیلت سنی ہم نے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اللہ نصیب کرے اس کی عادت بنائیں اور اس کو بھی عام کریں کیونکہ بعض وقت معلومات نہیں ہوتی سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے اپنی کلاسز میں اگر کالج میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو عموماً تعلیمی اداروں میں مذہبی معلومات کا بڑا فقدان ہوتا ہے تو اگر وہ ہمارے اسلامی بھائی یا مدنی چنل کے وہ ناظرین جو اس طرح کے اداروں سے وابستہ ہے کہ جہاں اس قسم کے معاملات نظر آتے ہیں تو اگر آپ سمجھائیں گے آپ کے سمجھانے سے کوئی اس دعوت کو قبول کر کے نیکی کی راہ پر چلے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اس ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور یہ بھی نیت کریں کہ از ابتدا میں تو آئی گئے انتہا تک شامل ہوں گا کہ ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے موبائل سے کھیلنے میسیج پڑھنے پڑھانے یا بلا ضرورت اٹھ کر چل پڑھنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ توبو اللہ اسکر اللہ صلو علی حبیب وغیرہ کی صدایں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمائی آواز سے جواب دوں گا دگر بھی جو نعرے لگیں گے اس کا بھی نمائی آواز سے جواب دوں گا اگر انشاء اللہ بھی کہنا ہے تو انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ آج سات ربیل آخر ماہِ عبدالقادر ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ السنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ اور ان کے ملفوظات بھی سنیں گے دارالفتہ کے اسلام ہے بھی انشاءاللہ عزوجل موجود ہوں گے ان سے بھی کچھ معلومات حاصل کریں گے نگران شورا بھی کرم فرما ہوتے ہیں ان کے بھی ملفوظات سنیں گے تو اچھی چینیتیں اور مزید بڑھائیں سوالات اگر آپ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی نمبر وقتاً فوقتاً آپ کو دکھائی جاتے ہیں آپ ان نمبروں پر اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں صلو اللہ حبیب اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل پر دکھایا جانے والا حجرہ اتاریہ اس کو کون کون پڑھ سکتا ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس میں کون کون سے وراد و وظائف شامل ہیں جزاک اللہ مدنی چینل پر جو شجرہ اتاریہ دکھایا جاتا ہے وہ کون کون پڑھ سکتا ہے یہ اگر اس کی بات کر رہے ہیں جو کل دکھایا گیا تھا یہ امیرہ علیہ السنت دامت برکاتہ معالیہ سے جو مرید ہوتے ہیں جو طالب ہوتے ہیں ان کے لیے یہ شجرہ اتاریہ ہے شجرہ قادریہ رضویہ زیائیہ اتاریہ اس میں عوراد و وظائف بھی ہیں اور شجرہ شریف بھی اس میں موجود ہیں تو اس کو پڑھنے کی انہی وہ اجازت ہے کہ جو امیرہ علیہ السنت سے مرید ہوتے ہیں یا طالب ہوتے ہیں اور ویسے بھی جو کل تذکرہ ہوا تھا امیرہ علیہ السنت دامت برکاتہ معالیہ نے اس کے کئی ایک فضائل بیان کیے تھے ایک اور کتاب بھی اس پر مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے وہ ہے شرح شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ یعنی اس میں جو شجرہ ہیں جو ہمارے بزرگوں کے جو نام دیئے ہیں تو ان کی صیرت مختصر صیرت ہے اور بہت معلومات بھی ہے اس میں اور انشاءاللہ عزوجل اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو شجرہ پڑھنے کی اور رغبت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی اس حوالے سے کہ شجرہ شریف جو پڑھا جاتا ہے ایک بڑی پیاری بات اس میں علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھی ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت امام عشق و محبت مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتہ و رضویہ جلد چھبیس صفحہ پانچ سو نوے پر لکھتے ہیں کہ شجرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بندے کے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سند ہے جس طرح حدیث کی اصنادیں مزید لکھتے ہیں کہ شجرہ خانی سے یعنی شجرہ پڑھنے کے متعدد فوائد ہیں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی سلسلے کے ملنے کی سند کا حفظ کہ ہم چونکہ امیرہ علیہ السنت سے مرید ہیں تو امیرہ علیہ السنت کے جو پیر صاحب ہیں ان کا تذکرہ پھر ان کے پیر صاحب کا تذکرہ تو یوں یہ تمام جو نسبتیں ہیں ان تمام نسبتوں کا حفظ ایک پہلی اس کی فضیلت یا اس کی فائدہ یہ بیان کرتے ہیں یعنی شجرہ علیہ بار بار پڑھنے سے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے سلسلے طریقت کے اتصال یعنی ملنے کی سند یاد ہو جاتی ہے یہ یقیناً سعادت ہے کیونکہ جب مرید کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کا سلسلہ ان مشایخ ازام سے ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس کے دل میں اپنے مشایخ کی محبت مزید بڑھے گی اور صالحین سے محبت اخروی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے حدیث پاک میں ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے دوم یعنی نمبر دو صالحین یعنی نیک بندوں کا ذکر کے موجبِ نزولِ رحمت یعنی رحمت کے نزول ہونے کا سبب ہے یعنی شجرہ شریف پڑھنے سے صالحین کا ذکر نصیب ہوتا ہے اور ذکرِ صالحین رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے حدیث شریف میں ہے نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کے لئے کفارہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے عارف باللہ سید عبدالواحد بلگرامی قدسہ سر و سامی سبع سنابل میں فرماتے ہیں کہ مشایخِ کرام رحمہم اللہ کا ذکر سچے مریدوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ان کے واقعات مریدین کے ایمان پر تجلیہ ڈالتے ہیں اور شیخ عبدالحق مہدیسِ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اخبار الاخیار کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ باعثِ رحمت قربِ الٰہی ہے سیوم نام بنام اپنے آقایانِ نعمت یعنی سلسلے کے مشایخِ کرام رحمہم اللہ کو عیسالِ ثواب کہ ان کی بارگاہ سے موجیبِ نظرِ عنایت یعنی نظرِ کرم ہونے کا سبب ہے یعنی نام بنام اپنے سلسلے کے مشایخِ کرام کو عیسالِ ثواب کا موقع ملتا ہے اور یہ ان کی بارگاہ سے نظرِ کرم ہونے کا سبب ہے چنانچہ جب مرید شجرہِ عالیہ پابندی سے پڑھتا ہے اور سلسلے کے بزرگوں کی ارواحِ مقدسہ کو عیسالِ ثواب بھی کرتا ہے تو اس سے ان بزرگوں کی ارواحِ مقدسہ خوش ہوتی ہے اور عیسالِ ثواب کرنے والے مرید پر خصوصی نظرِ عنایت ہوتی ہے جس سے مرید کو دینی و دنیاوی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں چہارم جب یہ یعنی شجرہ پڑھنے والا اوقاتِ سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے مشائق کا نام لےوا رہے گا تو وہ اوقاتِ مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت اس کے دستگیر ہوں گے یعنی اس کی مدد فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تُو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچان وہ مصیبت میں تجھ پر نظرِ کرم فرمائے گا اس کا ابو القاسم بن بشران نے عمالی میں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی کے غیر نے اور اسی کے غیر نے حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساندِ حسن کے ساتھ روایت کیا ہے واللہ تعالیٰ عنہ یعنی جب شجرہ شجرہِ عالیہ پڑھنے والا خوشحالی میں اپنے سلسلے کے مشایخِ کرام رحمہ عماللہ کا نام لیوا رہے گا تو وہ اوقاتِ مصیبت میں یعنی کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت اس کے دستگیر ہوں گے یعنی اس کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مزید یہ کہ شجرہ شریف میں دیئے ہوئے اوراد و وظائف اور مقصوص ہدایات پڑھنے سے مرید کو اپنا وہ عہد بھی یاد رہے گا جو اس نے مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تھا نیز اوراد و وظائف پڑھنے کی بھی انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی تو یہ خاص کر امیر علیہ السنت سے جو مرید ہوتے ہیں جو تعلیب ہوتے ہیں میں ان کو بلکل یہ اپنایت کے ساتھ ارز کروں گا کہ اس کو واقعی اپنے ساتھ رکھا کریں بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ اور ساتھ ہی اس کے جو عوراد ہیں یعنی شجرہ شریف پڑھنے کے حوالے سے ایک اسلام بھائی کا بیان تھا کہ چونکہ بعض وقت پرابلمس آتی ہیں مسائل ہوتے ہیں اب جب مسائل ہوتے ہیں تو جہاں ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں تو وہ اسلام بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ تھے اور امیر علیہ السنت کے مرید تھے انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بات کی تو اس نے کہا رہے بابا جی ہے تم چلو اس کے پاس وہ تمہیں کچھ عمل کر دے گا تو تمہارا کام بن جائے گا تو کہا میں مالی طور پر بہت آزمائش میں تھا خیر اس کے کہے پر گیا میں اس کے پاس تو سب سے پیرے تھے اس نے دس ہزار روپے مانگے مجھ سے اب میرے پاس یہ بھی نہیں تھا خیر چونکہ علاج کرانا تھا تو جیسے تیسے میں نے کہیں سے کرز لے کا دس ہزار روپے دے دیئے مجھے اس کا اور ٹینشن بڑھ گیا دوسرا اس نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا تو جیسی میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بخار شروع ہو گیا اور ایسا بخار کے اترے ہی نہیں اب میں تو کہے تو لینے کے دینے پڑھ گئے کہاں اس سے اپنا مسئلہ حل کرانے کے دے تو اور فس گیا میں وہ اتنے آزمائش میں آ گیا تھا تو اسی دوران دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار سے ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں پریشان ہو میں نے اس کو بتایا کہ اسی اس طرح کا معاملہ تھا اور ایک جاننے والے نے کہا تو ایک بابا جی سے ملا ہوں تو اس نے دس ہزار روپے بھی لے لی اور جب سے اس سے ملا ہوں تو طبیعت اور میری آزمائش میں آ گئی ہے اس نے کہا امیر علیہ السنت کے مورید ہو آپ پھر آپ کیوں گھبراتے ہو شجرہ شریف میں آپ کو دیا ہے نہ لکھ کر مشکلِ حلقر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدِ کربلہ کے واسطے کہیں پڑھتے رو خیر ہوگی انشاءاللہ تو ایسی اپنائیت میں اس نے کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کیا کہ چند دن گزرے چند دن گزرے میرا بخار بھی دور ہو گیا میرے اوپر جو آزمائش تھی الحمدللہ وہ ساری کے ساری دور ہو گئی مشکلِ حلقر شہے مشکل کشا کے واسطے مشکلِ حلقر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدِ کربلہ کے واسطے کربلائے رد شہیدِ کربلہ کے واسطے تو واقعی یہ اپنے مشایخ کے تذکرے میں بڑی ایک سکون ہے اور الحمدللہ دعوتِ اسلامی کے معاول میں جو تنظیمی انداز میں جو جدول دیا ہے تو یہ جدول ایسا ہے کہ جو روز مرہ اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہتے ہیں یا کہیں آنا جانا بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک اکثریت ایسی ہے کہ جو اپنا کام کاج بھی کرتی ہے گھربار کے معاملات بھی کرتی ہے اور یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں اس کا پڑھنے کا کون سا ٹائم ہونا چاہیے تو مدنی حلقہ کہ دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک کام ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کے بعد مدنی حلقہ جس میں تین آیات ترجمہ و تفسیر کا بیان ہوتا ہے فیضانِ سنت کا درس ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ شجرہ بھی پڑھا جاتا ہے تو صبح ہی صبح جب اپنے بزرگوں کو یاد کر لیا جائے ان کے بارگاہ میں دعائیں کر لی جائیں ان کے وسیلے سے دعائیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ عزوجل اپنا بیڑا پا رہے ہیں بلکہ ایک اسلام بھائی کا ایک اور بھی واقعہ میں نے پڑھا تھا انہوں نے بھی لکھ کر دیا تھا کہ کچھ آزمائش ایسی ہوئی تھی کہ میں مدنی ماحول سے دور ہوتا جا رہا تھا تو بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا تھا کہ دور ہو کر وہ بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ساری نعمتیں برکتیں اچھی صحبت ملی ہے کہیں دنیا کے ان جھمیلوں میں پڑھ کر میں عزمائش میں نہ آ جاؤں تو اس میں یہ ایک شجرے میں شیر ہے نا نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محی جان فضا کے واسطے کہ بس اس شیر کی کسرت میں کرتا رہا الحمدللہ بزرگوں کے صدقے آج تک وابستہ ہوں تو بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا اللہ کرے ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو کہ بس جب تک زندہ رہیں مرشد کی غلامی دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت ملتی رہیں پس ساتھ ہی یہ بھی یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ جو وظائف ہیں ہم اس کو یوں سمجھیں کہ سیریس نہیں لیتے جیسے کل بھی جو ایک بات محسوس ہوئی کہ ہونا گیا چاہیے کہ ہم میں سے تو ہر کوئی ہاتھ اٹھا تھا کہ لبیک الحمدللہ ہمارا یہ وظائف پڑھنے کا معمول ہے اس طرح ہونا چاہیے تھا لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا یہ اظہار ہوا کہ وہ پابند ہی نہیں ہیں اور اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا یاد رکھئے تو یہ ملتا ہے لیکن اسلام بھائی کی مدنی بہار کتاب میں کسی میں لکھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ان کا وظائف پڑھنے کا معمول تھا اور ایک وظیفہ ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی وآہلی ومالی یہ تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو پڑھنا ہوتا ہے اور جو پڑھتا ہے تو اس کی جان مال ایمان اس سب کی حفاظت ہوتی ہے اس کی فضیلت میں لکھا ہے تو وہ اسلام بھائی یہ پڑھا کرتے تھے تو ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے ہوں گے کام کاج کے حوالے سے تو جو پاجامہ یا شلوار وغیرہ پہنی تھی تو اس کی جیب میں ان کے پاس کچھ پینسٹھ ستر ہزار روپے تھے اور اوپر کی جیب میں کچھ انہوں نے پچاس روپے رکھے تھے تو کہا کہ ایک دفتر میں میں گیا تو اچانک وہاں ڈاکو گھوسا ہے اور اسلحہ دکھا کر اور سب کو انہوں نے ہاتھ اٹھوا دیئے اور بہرحال لوٹ مار مجھ گئی جس کے پاس جو تھا وہ لینا شروع کر دیا میرے پاس آیا کہ مولانا کیا ہے تمہارے پاس تو میں نے جیب اگلی جیب میں ہاتھ ڈال کے پچاس روپے کا نوٹ ڈکلا تو اس کو دے دیا وہ پچاس روپے لے کے آگے چلا گیا تو مجھے ایسے ہی احساس ہوا کہ دیکھو یا دعا پڑھتا ہوں دعا کی کسی برکت ہوئی پیسٹھ ہزار روپے بج گئے پچاس روپے میں کام نمڑ گیا تو خیر تو اس میں یہ وقت گزرا تھا تو مجھے اچانک دلی دن میں خیال آیا کیا دعا پڑھنے سے تو پچاس روپے بچنی چاہیے پیسٹھ ہزار تو بچے ہی پچاس کیوں گئے تو کہیں دلی دل میں میں سوچ رہا تھا وہ لوٹ مار کر رہے تھے جاتے جاتے وہ جس نے مجھ سے پچاس روپے لیے تھے اس نے میرے ایک طرح سے میرے موں میں پچاس روپے پھیکے کہ لو مولانا کیا یاد کرو گے وہ دیکھ کر یوں نکل گئے پیزان شجرہ شریف جا رہی ہے یہ اب بتا رہے ہیں یہ تو سب کو بتا دیں صفحہ نمبر بھی کس نمبر بلکل صفحہ نمبر نوٹ کر لیں بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی وآہلی ومالی تین تین بار پڑھئے پڑھنے والے کے دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہے ہیں کتنا آسان ہے یہ کسے پڑھنا ہے صبح و شام صبح و شام کس کو کہتے ہیں اب صبح ہاں یہ بھی ایک سوال ہے نا یہ کس کس کو پتا ہے یہ بھی بوچھ لیں صبح کس کس کو پتا ہے صبح صبح جس میں ناشتہ کرتے ہیں کتنے بجے دکھ رہتی ہے صبح آر بجے مدرسے سکول وغیرہ جاتا ہے جس وقت ناشتہ کریں گے صبح میں دس بجے اٹھتا ہوں ناشتہ کر کے میں مارک مدد وہ آفیس سیلا جاتا ہوں کوئی صبح بارہ بجے ناشتہ کرتا ہے ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہم تو صبح بارہ بجے ناشتہ کرتے ہیں درست جواب کون دے گا صبح سے مراد کیا صبح صبح گیارہ بجے تک رہتی ہے اس سے کون اتفاق کرتا ہے گیارہ بجے دس بجے تک نو بجے تک آٹھ بجے تک سمجھ دا رہے ہیں بھائی ہو سکتا ہے وہ بارہ بجے کی سوچ کے بیٹھے ہوئے آپ آٹھ گیارہ گیارہ سے نیچے آتی جا رہے ہیں تو آپ سمجھ دار بھی بولی جائے ہیں ٹھیک ہے آپ بول سکتے ہیں آپ کو بھی اختیار ہے اور ہم بھی اپنا ووٹ ہم اپنے مرضی سے دیں گے آپ ہمیں بھی اختیار ہے یہ کوئی مدنی فیس کے ساتھ جواب دلے پہ یوں کر لیں کیا کریں اس صبح و شام کی تعریف تو یہ صبح و شام کی تعریف تو ہمارے مدنی منہ بھی بتا رہے ہیں مدنی منہ جو بتا رہے ہیں صحیح ہے آئی صاحب یہ تو آپ بتائیں کوئی توفہ بھی دیں گے یا فری فری کے اندر آپ سارا کچھ سنتے رہیں گے ہم سے کوئی امتحان جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں تو کچھ توفہ بھی ملتا ہے اور مطلب ترقیب ہوتی ہے کیا کریں گے تو بہرحال یہ صبح کی تعریف یہ سن لیجئے آدھی راہ ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک کیا ہے یہ یہ صبح ہوئی اور شام ابتتائے زہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کا وقت ہے تو وظائف جو ہے نا یہ ان کے اوقات میں پڑھیں اگر واقعی فائدہ چاہتے ہیں تو جو وظیفہ جس وقت میں لکھا گیا اسی وقت میں پڑھیں اور انشاءاللہ ازوجل اگر یہ آپ اپنا معمول بنا لیں گے نا تو بسا وقت یہ اتنا وہ بوجھ نہیں رہتا ہے کیا یہ پڑھنے کے لیے یوں کرنا پڑے گا نہیں یہ روٹین بنا ہے جیسے بارہا ہمارے تربیتی اجتماعات میں اس بات کو تھوڑا سا ایک مطلب ترغیب دلائے گے نگران شورا نے کئی مرتبہ اس طرح کے موضوعات پر بیان کیے کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ آزان سے پہلے ہی ہمارا وضوط آیار ہو آزان ہوتے ہی آزان ہی ہم مسجد میں سنیں وہ مسجد میں سننے کے بعد ہم سنت قبلیہ پڑھنے ذہن نصیب کہ تلاوت قرآن کی سعادت مل جائے ہمارے مرہوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک بڑا پیارا انداز بیان کرتے تھے کہ جو کوئی اسلام ہے یہ عدد بنائے گا کہ آزان یا تو آپ مسجد میں سنیں یا سنتے ہی فورا مسجد میں چلا جائے اور سنت قبلیہ پڑھنے تو آٹھ منٹ دس منٹ بچتے ہیں نا فجر میں بھی ملیں گے آپ کو زہر میں بھی ملیں گے عصر میں بھی ملیں گے عشاء میں بھی ملیں گے سنتوں یعنی پڑھنے کے بعد آپ کو فرض نمازوں میں وقت ملے گا آپ بہ آسانی ایک پاؤ پارہ پڑھ سکتے ہیں تو گویا ان چار وقت میں پابندی کرنے سے آپ کا روزانہ کا ایک پارہ ہو جائے گا اور بہ آسانی ہر چھبیسویں کو اپنے پیر صاحب کو ایک قرآن پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو یہ مشایخ سے برکتیں لینی ہے تو یقینا یہ سب اگر ذہن بنائیں گے اور اس کا تجربہ بھی ہے یہ جو گنج بخش قادریہ جس کا کل تذکرہ بھی ہوا تھا کہ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے یا عزیزو یا اللہ سو مرتبہ اور زہر میں یا کریمو یا اللہ عصر میں یا جبارو یا اللہ مغرب میں یا ستارو یا اللہ عشاء میں یا غفارو یا اللہ جو یہ سو سو مرتبہ وظیفہ پڑھے تو بڑا ہی مجرب یہ عمل ہے کہ اگر بعض اوقات جماعت کی سستیاں یا عبادت میں تھوڑی سستی ہو آپ یہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ عزیزو جل اس کی برکت سے آپ کا دل عبادت میں لگ جائے گا اور یہ امیرہ علیہ السنہ دامت برکاتہ ملالیہ نے مدنی پنچ سورہ کے ابتدا میں سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وظائف و عامال کے اثر کرنے میں تین شرائط ضروری ہیں تین شرائط جو ہیں جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ تین شرائط میرے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں نمبر ایک حسن اعتقاد دل میں دغدغہ یعنی خدشہ نہ ہو کہ دیکھی اثر ہوتا یا نہیں عمل کر رہے ہیں کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ اعتقاد مضبوط ہو سعیدی آلہ تعالی رحمہ فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ یعنی اللہ تعالی سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہے نمبر دو صبر و تحمل دن گزریں تو گھبرائیں نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزریں ابھی کچھ حسن ظاہر نہ ہو یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ رسول عز وآلہ 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 اپنا فضل کرتے ہیں اللہ اجل فرماتا ہے ترجمہ کنسل ایمان اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول اللہ ہی کی طرف اللہ کا رسول اور اللہ کا رسول اللہ کی طرف رغبت ہے حدیث میں تمہاری جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی نمبر تین سعیدی اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں کے جملہ اجازات وظائف و اعمال و تعویزات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے بباللہ توفیق یہ فطاوہ رسویہ جلد 23 صفح 558 پر یہ جو میں نے مضمون ارز کیا یہ موجود ہے جو امیرہ سننہ دام برکات ملالیہ نے مدنی پانچ سورہ کی ابتدا میں بلکل 9 10 صفحے پر اس کو ذکر فرمایا ہے تو انشاءاللہ یہ جو تین شرائط ہیں ان کو مدینہ سے رکھ کر ہم کوئی وظیفہ یا عمل یا تعویز لیں گے اللہ نے چاہا تو اس کی برکت ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ عزواج اللہ تو کیا خیال ہے جنہوں نے نہیں لیا شجرہ شریف وہ حاصل کر لیں گے ہاتھ نہیں اٹھ رہے اس کو حاصل بھی کریں اور گھر میں بھی بلکہ بچوں کو بھی ترغیب دلیں میں تو کل بھی مدنی منو منیوں کو جو پڑھنے کیلئے دیا ان کو بھی رائز کریں اللہ کا ذکر یہ تو دل کی غزہ ہے اور اللہ والوں کا بھی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عزواج عالم ورسول عالم عزواج اللہ وصلا اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد بغداد چلو بغداد کون کون جائے گا بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد مدنی نامات و مدنی کافلہ کورس محمد شاہد بن محمد صدیق ماشاءاللہ زور سے لبایک تعالی کورس مجلس ابو الحسن محمد سخی حسین تاری ابو الحسن محمد سخی حسین اتاری ابو الحسن محمد سخی حسین اتاری لا لبایک ملاد موبائل تو موجودی ہے کیا فون کر کر ہم بلا سکتے جس کا نام ابو حسن پھر وہ اسی طرح کی پرچی آنی شروع ہوئی تھی تو مجلس نے تیہ یہی کیا ہے کہ جن کا نام لیا جائے گا وہ نہیں ہوں گے تو نام شامل نہیں کیا جائے گا محمد منور اتاری بن محمد یونس لی مارکٹ باب المدینہ تعال صلو علی الحبیب صلو علی محمد جی سوال چکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جارے باپا جان میں محمد محووظ لالکرتی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نسواق کے کیا فوائد ہیں اور اس کے عداب کیا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ویسے ایک بات میں محسوس کر رہا تھا کہ صبح بھی جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس میں چونکہ وہ وقت جو ہے نا وہ امریکہ والوں کے لئے بڑا اہم وقت ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اکثر بچے بڑے جو سوال ریکارڈ کرواتے ہوں ان کے جو مخارج سلام کرنے کے وہ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں فیضان امیر السنت یوں جاری ہو گیا ہے الحمدللہ اور سلام کرنے کے مخارج اور پیارا پیارا میٹھا میٹھا انداز مرشد کے صدقے نصیب ہوا ہے اللہ تعالی دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے اور جس طرح امیر السنت نے یہ ہمیں ذہن دیا علم دین حاصل کرنے کا اے کاش ہم اس کے بھی اس پر بھی مزید کوشش جاری کر لیں اور خوب خوب علم دین حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں مسواق کی سنت اور عداب مدینہ وہ بھی آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا تھا تو کچھ مس پرنٹنگ تھی وہ دوسری جگہ دیکھنے سے مجھے پتا چل گئے تو وہ وہاں پر ایڈیٹنگ کر لیں میں بھی وہ ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف جو بھی کام کرنے کی اگر ہماری ذہن بنتا ہو تو اس میں یہ ضرور ہے کہ امیرہ سنت نے اس کا بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ فضائل جانے مسواق اگر کرنی ہے تو مسواق کرنے کے فضائل جانے نماز پڑھنی پابندی سے نماز کے فضائل جانے جماعت سے نماز پڑھنی تو جماعت کے فضائل جانے روزے رکھنے کی عادت بنانی تو روزے رکھنے کی فضائل جانے تو مسواق کے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین فضیلت بہت ہیں دو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو رکعت مسواق کر کے پڑھنا بغیر مسواق کی ستر رکعتوں سے افضل ہے ایک اور روایت میں ہے کہ مسواق کا استعمال اپنے لئے لازم کر لو کیونکہ اس میں موں کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے دعوت اسلامی کے اشارت ادار مکتب المدینہ کی مطبوع باہر شریعت جلد اول صفحہ دو سو اٹھاسی پر صدر شریعت بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں مشایخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواق کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا تو مسواق کی عادت بنائی یہ کم قیمت میں مل جاتی ہے اور دعوت اسلامی والے الحمدللہ امیر علیہ السنت نے مدنی سوچ دی ہے کہ اپنے لباس میں ہی دل کی طرف ایک چھوٹی چھوٹا سا جیب مسواق کے لئے بناتے اور اس میں یہ مسواق یوں سمجھے ایک طرح سے دل سے لگا کے رکھتے اس میں آسانی بھی ہوتی ہے کہ فوراں جو ہے وہ استعمال بھی ہم کر لیں گے تو مسواق کی ترکیب بنائیں حضرت سیدہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنوما سے روایت ہے کہ مسواق میں دس خوبیاں ہیں مو صاف کرتی مسوڑے کو مضبوط بناتی بینائی بڑھاتی بلغم دور کرتی مو کی بدبو ختم کرتی سنت کے موافق ہے پھر رشتے خوش ہوتے ہیں رب راضی ہوتا ہے نیکی بڑھاتی اور میدہ درست کرتی ہے تو واقعی بعض اکت ایسی چیزوں پر خرچ کرنے کا دل تھوڑا سا رکتا ہے اور دن میں نہ جانے کیسے کیسے کاموں پر کیا کیا خرچ ہو جاتا ہے سیدنا عبدالوحب شہرانی قدسہ سرور نورانی نقل کرتے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی علی رحمت اللہ الحادی کو وضو کے وقت مسواق کی ضرورت ہوئی تلاش کی مگر نہ ملی لہذا ایک دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی میں مسواق خرید کر استعمال فرمائی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا کہیں اتنی مہنگی بھی مسواق لی جاتی ہے فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر بروز قیامت اللہ عزوجل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تُو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواق کیوں ترک کی جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر دھین بنائیں کہ مسواق جو ہے یہ بہت ہی پیاری چیز ہے صدہ امام شعفعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں فضول باتوں سے پرہیز مسواق کا استعمال اور صلحہ یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا سبحان اللہ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی آپ کو زیارت کرا دیں ارے باتیں مدیدے سبحان اللہ سبحان اللہ اکتار پر نور کی مسا دو نور کی مسا دو نور کی مسا دو نور کی مسا دو نور دی ماما نور دی دالی پیز جنا دا جگ تے جاری نور اماما نور دی داری نور اماما نور دی داری پیز کی نادا جنگ تے جاری پیز کی نادا جنگ تے جاری تور جانتے جنگ 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 پیز جانتا جنگ سوہل سوہلے پیر کراچی والے بین تیرے میں نوگ سنگ سنگ سوہلے پیر کراچی والے سوہلے پیر کراچی چیز فالے بین تیرے میں نو قوم سمجھالے ہر پاسے نگو نام تیرے ہر پاسے نگو نام تیرے آیا نازک دو میرے باپا جیانا ہو مرشد ایسا اتھر لگا دو 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 تیرے باپا جیانا ہو احمد اللہ رب العلوی والصلاة والسلام علیہ سید المرسلی اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا عبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ ہند کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاص ہے یہ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کا مدنی محول مجھے سرا گیا اور کرم بالہ کرم کے اس مدنی محول میں احیاء سنت کا جذبہ لے کر سفر کرنے والے مدنی کافلوں میں جہاں میں نے فرض غلوم سیکھے وہاں پر میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت اوپر عمل کا جذبہ بھی ملا اور میں نے سر پر سنت کے مطابق ذلفیں اور سبز سبز امام قطاج سجا لیا الحمدللہ عزوجل مدنی محول کی برکت سے مجھے اور میرے بچوں کی امی کو درود پاک سے اس قدر محبت ہو گئی کہ ہم قصرت سے درود پاک پڑنے کے عادی بن گئے درود شریف کے فیضان کی برکت سے ایک رات ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور ہم دونوں کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا تیرا شکر مولا دیا مدنی محول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محول خدا کے کرم سے خدا کی عطا سے نہ دشمن سکے گا چھوڑا مدنی محول صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 صلو علیہ وآلہ 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 عالمی مدینی مرکز پیدان مدینہ مابول مدینہ کراچی میں مدینی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور یہ مدینی مذاکرہ مدینی چینل پر ورائے راست ریلے ہو رہا ہے ٹیلیکاست ہو رہا ہے میں جانے دنیا میں کہاں کہاں اس وقت حاضرین ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے آپ سوالات کی یہ اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فورنگ بری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بھائے شائع کرتا آپ نے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ حبید باپا ابھی ہمارے یہاں سوال ہوا تھا مسواق کے فضائل کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ جو جیبی جیب کے ساتھ جو چھوٹی جیب بنائی جاتی ہے اور وہ مسواق رکھنے کے حوالے سے تو آپ نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے تو یہ آپ کو خیال کس طرح آیا اس کی کیا وجہ بنی تھی یہ بہت پہلے میرا خیال دعوت اسلامی پتہ شروع بھی نہیں ہوئی ہوگی شاید تو کسی اسلامی بھائی سے دوست اسلامی بھائی کی اسطلاح نے دیتا کسی دوست سے اس طرح کوئی بات چلی تو انہوں نے مجھے میرے بارے میں کہا گیا اب بھی الیاس یہ بھی کر لے گا مسواگیاں رکھ لے گا اب یہ ایک ایک نہیں وہ جوش دلاتے ہیں میں تو واقعی جوش میں آ گیا ٹھیک ہے ہر یہ صحیح بولتا ہے تو غلط کام پر بھی لوگ اُبر کر اس طرح کے غلط کام بھی تو کری لیتے نا کوئی جسے وہ پھولاتا ہے تو تو میں نے الحمدللہ وہ مسواق لگانی چلو کی یہ دل بھی الٹی طرف ہے اور وہ سینہ تو ہی دونوں طرف تو آقا کی سنن سینے اور کلے جیسے اور دل سے لگی رہے تو یوں میں نے یہ سجانی شروع کر دی تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہاتھ میں آگئی اب دعوت اسلامی کی برکت سے اور بھی اس کا مطلب ہے رجعان بڑھ گیا لیکن اکثریت مسواق رکھتی نہیں ہے پین رکھتی اس میں یہ ایک برحال افسوس ناک بات ہے اب چونکہ میں میرا آنا جانا ہوتا ہی کہاں ہے اب جیسے کہ آج کہیں میرا نکل نہ ہوا تو میں نے وہ مسواق اپنے سینے میں سجا لی تھی اسی جیب میں لیکن اب وہ وضو کیا چھوڑ کے آگیا ہوں جاتے ہوتے لینوں میں انشاءاللہ یہ ہمارے اسلام بھائی تو ظاہر ہے کہ میں جب گھمتا پھرتا تھا مسجد مسجد جانا ہوتا تھا تو میری مسواق میرے الحمدللہ جب میں رہتی تھی اسی طرح تو سب اسلام بھائیوں کے چاہیے کہ وہ سینے سے اور کلیجے سے لگا کے رکھیں شاہدہ کی سنت ہے اور چھوڑنے والی سنت نہیں ہے بچارے مسواق کرتے بھی کہیں وہ برائے نام بس و مسواق مسواق کا تذکرہ ہے اکثریت شاہد مسواق کرتی نہیں ہے ساتھ رکھتے نہیں ابھی یہاں پوچھیں گے کس کس کا مسواق ہے تو شاید بہت جانے وہ شرمندہ ہو جائیں گے آتھ اٹھائیں گے باپا اے باپا ہاں دو چار ہوں گے جنہوں نے آگے لگا میں نے باپا الحمدللہ بہت کثیر تعداد مسواق ہے ابھی سینے پہ سجاگ ہے دکھائیں میرے وہ دکھائیں دکھائیں بھائی دکھائیں سینے پہ سجی ہوئی سینے پہ سجی ہوئی سبحان اللہ نہیں ہے جو کہا ہاتھ میں اٹھا کر دکھائیں نہیں باپا ابھی نکالی سینے پہ سجاگے دکھائیں سینے پہ سجاگے دکھائیں یہ زوم کر کے سجاگے دکھائیں گے سجائی نہیں تھی نہیں باپا ابھی زہن نہیں ہے اتنا باپا ماف کر دیں جنہوں نے سجائی بھی اور آئندہ بھی مستقل کرنے کا یہ سے سہولت بھی باپا رہتی ہے جیب میں ہوتی نہیں انشاءاللہ کافی اسلامی باپا نظر آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں مسواق ہے سینے پر سجا نگا رواج نہیں ہے حالانکہ صحابہ اکرام تو امام شریف میں یہ رکھنا ثابت ہے جب یہ روایتیں بیان ہوتی ہیں تو اپنے سامنے آتے ہیں امام میں گھسے ہیں وہ داخل کر لیتے ہیں لیکن خیر ہو اگر امام میں لگا گے پھریں گے ہمارے ہیں اس طرح کا ماحول نہیں اس کا میں آپ کو مشورہ بھی نہیں دوں گا لوگ پھر باتیں بنائیں گے جیب میں ہوتی ہے تو اس پر باتیں نہیں بناتے ایک بار میں سفر پہ جا رہا تھا تو ائرپورٹ پر میں نے دو مسواقے لگائی ہوئی تھی تو ایک نے مجھے وہاں جب چیکنگ ہو رہی تھی اس وقت میں شاید انہی کا ہوئی آدمی تھا چیکنگ میں یا پتہ نہیں کون تھا اس نے میرے کو لگا کہ وہ مجھ سے خوش نہیں اس نے اگدم سے مطلب میرے کو کنفیوز کرنے لیے بولا یہ مرانہ یہ دو دو مسواقے کو لگا رکھی ہے تو میں نے بہت ہی اتمنان سے اس کو مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے تنز کر رہا ہے بڑے اتمنان سے نے اس کو جواب دیا میں نے کہا میں نے سفر میں جا رہا ہوں دو ہیں ایک گم جائے دوسری کام آ جائے نا اب اس کے پاس چھڑ لے گئے یہ کوئی مہادرہ نہیں وہاں بولنا بڑھا تو خیر وہ دو لگانے میں یوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا لیکن دو ہو تو فائدہ ہے کہ آدمی مسجد میں بھی تو بھول آتا ہے دوسری ہو تو کام آ جائے کہ کوئی وضوء بغیر مسواق کے اپنا نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ میں مسواق کرنی چاہیے سونے کے ٹائم پر کریں سو کر اٹھ کر کریں گھر سے جب گھر میں داخل ہوتے تھے سکتار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے پہلا کام مسواق آپ کرتے تھے اتنی مسواق سے محبت تھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق فرمائی اس کے بعد آپ نے ظاہری طور پر وفات پائی بی بی آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اپنے مبارک موں میں چبا کر مسواق آپ کو پیش کی اس وقت میرے آقا نے اتنا مسواق سے پیار کیا یہ ایسی عظیم عظیم الشان سنت ہے اس کو امت نے بلا دیا امت بھولی تو وہ کاروباری لوگ حرکت میں آئے انہوں نے وہ پوتھ پیسٹ بنائی اور وہ برش بنایا اور روپیہ دو روپیہ کی مسواق چھوڑی وہ سو دو سو روپیہ کا برش اور یہ پیسٹ ٹھکا دیا یہ لگے ہوتے ہیں ہم لوگ مسواق نہیں گئے دس پندرہ روپیہ کے باپا مسواق ہوتی ہے اس وقت آٹھا نہیں کی دی جب میرے خیال میں آٹھا نہیں کی ہوتی دی اس کے ہم دو پیس کرتے دی شاید چار نہیں کی ہوتی دی خیال اب دس پندرہ کی ہوگی آگے پچیس روپیہ کی ہوگی تو اگر لاکھ روپیہ کی بھی ہو جائے تو پیسٹ بھی تو پہلے سستہ تھا مہنگا ہو گیا ہے پہلے پانچز روپیہ کا پیسٹ آ جاتا تھا اب دو سو دھائیسو تین سو روپیہ کے مطلب کے وہ بلکہ اسے مہنگے لیں گے پیسٹ آنے لگے اب تو برش تقریبا دو سو دھائیسو روپیہ کے دو برش آتے کیا بولتے ہو میں یہی بولتا ہوں لینا مشکل ہو ایسا برش لینے جاؤ ریڈز دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ اتنی روپیہ کی چین دانت پر گسیں گے بہت مہنگا ہو گیا برش بھی بہت مہنگے ہو گیا پیسٹ بھی بہت مہنگا اب تو الیٹرونک برش آتا ہے بیٹری والا جی جی مو میں ڈالو اپنا کام خود کرے گا اگر وہ تھوڑا وہ جو ہاتھ لانے کا جو دھانا مومنٹ ختم وہ بھی مومنٹ ختم ہوں گے بیٹری اپنا کام کرے گا دکٹروں کی دعا کپل مہنٹ ووش پیسٹ بھی نہیں کرتے مہنٹ ووش اچھا وہ بھی نہیں کرتے دانت صاف کرنا غالباً دانت صاف کرنے کی ایک تو اہمیت ایک کا سوچ ہے کہ مو میں خوشبو ان کا ذہن دانت صاف کرنے کا نہیں ہے مو کی بدو کو پانی ڈالتے گرگرہ وہ اس کا مہت ووشکہ نے کر کے پر پھک دیتے ہیں اب ترہ ترہ کے انداز نکلے ہیں اب یہ جیسے کہ وہ برس جو ہے الیکٹرونک یہ تو دھوک کے ساتھ خون بھی اڑاتا ہوگا چاروں طرف اس کا دیکھا ہے مگر ہے نہیں تجربہ باباً باز جیب میں اس لیے بھی گھمتا ہے انداز باز اس لیے بھی جیب میں مسواق نہیں لگاتے کہ جیب میں نشان کتنے لگ جاتا ہے کپڑے رنگدار ہو جاتے ہیں یہ تو ہے یہ باباً جیسے وہ یہ الگ الگ ہے ایک مسواق یہ الگ الگ مسواق آتی ہیں دوسری مسواق ہوتے ہیں میری مسواق بھی بزوخانے پر رکھی تو وہ ایک نورمل جو مسواق آتی نا ڈارک نہیں ہوتی پیلو کی مسواق اس کا رنگ نہیں آتا اس کا بھی آئے گا تھوڑا سا دھمبا پڑے گا اس میں اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جو اگربتیوں کا رول ہوتا ہے پلاسٹیک کی پٹی جس میں اگربتیاں نکال دیں اس طرح کی پلاسٹیک کی پٹی جیسے ابھی کسی نے اٹھا گئی دکھائی بھی دی پرکیٹ تو اس طرح کی پٹی پلاسٹیک کی ہو اس میں مسواق کا وہ حصہ جو کپڑے سے لگا رہتا ہے اکثر حصہ وہ جیسے ڈال دیا اور اب رکھ لی تو خالی برش ہی نظر آئے گا بار تو اب کپڑے پر دھبا بھی نہ ہوگا جس کو مدد دھبے سے وہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنا حال ہیوں نکال سکتا ہے تو دارہ مسواق کریں آگے رکھے یا کسی اور جیب میں رکھے مسواق کی سنت اس کو عدد کرنی چاہیے اور ہمارے مدنی ہڈیے کا حصہ یہ آگے مسواق ہو یہ بھی ہو سکتا ہے پلاسٹک سنوال ہے اندر اندر جب یعنی کہ جیب بنوا ہے تو وہ درزی سے ترکیب کرنے کہ اس میں یہ پلاسٹک کا پیس بھی سیدھ ہے مدینہ مدینہ کافی بچات ہو جائیے تو کون کون مسواق رکھے گا بابا دوبارہ پہلے رکھتے تھے ہمارے سلام پہلے تو بہت رواج تھا کون کون رکھے گا انشاءاللہ 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 جنت میں لے جانے والے عمال جو دعوت اسلامی کے اشارتی دار مکتبت المدینہ کی کتاب ہے اس صفحہ چون پر ایک روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا مسواق کیا کرو کیونکہ مسواق میں موں کی پاکیزگی اور رب عز و جل کی رضا ہے جب بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے مسواق کرنے کی وسیعت کی یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر اور میری امت پر فرض نہ ہو جائے اور اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواق کرنا فرض کر دیتا اور بے شک میں اس قدر مسواق کرتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اپنے اگلے دانت زائل نہ کرلوں ماشاءاللہ صلو اللہ علیہ صلو اللہ تعالی علیہ محمد محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معا صحابہ اکرام امہ اہدہ اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا اے ابو صالح اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فردن عطا فرمایا جو ولی ہے اور وہ نیرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے اور اس کی اولیاء اور اختاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو غوث پاک کی کیا ہی شان ہے آئیے ہم بھی اپنے شان والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں غوث پاک کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر آل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیر آل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی وہ الفاظ ادا فرمائیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ آلیہ قادریہ رضو عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے الحمدللہ ہی عز و جل شیخ طریقت امیر آل سنت گناہ سے توبہ بھی کرواتے اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی کرواتے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت براکت حاصل کر سکتے ہیں امیر آل سنت فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہہ یہ توبہ بھی کرواتے اور غوث پاک سلسلے میں داخل بھی فرما لیں صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحاب یا حبیب لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآل توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھ لے گناہ ہوس اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا تماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماباپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوج فلم ڈیرام گانے باجے دے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری استعبا قبول اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خان دان علی شاہ خادری رضوی جا میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غفت رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غفت عظم مریدوں میں قبول فرم اور قلقی احمد میں غفت غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علی کے نبی وعلا علی شعب کوئی تھوک کے ساتھ سوالات چند دیجئے سوال بہت رہ جاتے ہیں ایسا لگ رہا سوالات سوالات رہا بہت رہا سوالات رہا رہا محط محط بلوچستان کے شہر خزار کے صلو اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیبت کے قلاب جنگ جار رہی ناقیبت کہیں گے ناقیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل جوٹ کے قلاب جنگ جار رہے گے مسجد ورہ تحریک جار رہے گے شیتان کے قلاب جنگ جار رہے گے صلو علیہ الحبیب سبا اللہ تعالی علیہ وسلم توبو علیہ اللہ اسلام صلو علیہ الحبیب بغداد چلو بغداد بلوچستان کے شہر خزدار کے جامعہت المدینہ کا طالب علم ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے شہر کے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں جواب ارشاد فرمائیے پیارے باپا جان میں مدونت اولیاء ملتان شریف سے سید غلام مجتبہ تاری عرض کر رہا ہوں آج سے قریباً ایک سال پہلے ہمارے حالات میں سکول جاتا تھا اور گھر میں ایسا کچھ سلسلہ رہتا تھا فلم دراموں کا ہمارے والد صاحب کے داڑی بھی نہیں اور بلکل دینی معاول سے بلکل دوری لیکن ایک بار میں نے مدنی چینل پر باپا جان کے زیارت کی اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو کہا اور ہم نے کہا کہ بابا جان کیسی اچھی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم پر ایسا اثر ہوا کہ ہم نے مدنی چینل کے علاوہ دوبارہ کوئی چینل دیکھا ہی اور آج جن دوہزار چودہ ہے اور میں نے پکا مدنی حلیاء سجا لیا ہے میرے والد صاحب نے بھی داڑی شریف سجا لیا ہے اور تمام گھر والے بابا جان کے مریض ہو چکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان میں بانگلہ دیش کی شہر چٹگم سے عرص کر رہا ہوں پیارے بابا جان سوال یہ ہے کہ ہم یہاں چونچا ہمارا بہت تنگ کرتے ہیں چونچا ہمارا بہت تنگ کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو جھوری کی اندر کھانا دے کر رکھتے ہیں بعد میں وہ چونچا ہمارا کھانے کے لیے اندر ڈک جاتا ہے اور اس کا جو درجہ ہے وہ بن ہو جاتا ہے تو پیارے بابا جان بعد میں ہم یہ چونچا ہمارا کو پانی کے اندر چوبا کر مارتے ہیں یا اس کو کھیج کر اس کو یا کر کے مار دیتے ہیں کیا یہ شریع درست ہے یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ پہاڑوں کو دیکھنے کی نیت ہے کیا نیت کرنی چاہیے ہر چیز میں غور و فکر کا تو موقع ہوتا اللہ تعالیٰ کی سنعتوں میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کرم فرمایا کیونکہ زمین جب بنی تھی تو ہل رہی تھی تو پہاڑوں کی میخیں پہاڑوں کے کیل لگا رکھے اس کو ساکین کر دیا زمین کو ٹھیرا دیا گیا یہ بلند و بہارہ بلند و بالا پہاڑ جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظار ہے اب اس پر غور و فکر کرنا اور یہ ظاہرک ایک بہت مشق مانگتا ہے اب دار رفتہ آپ کو مشورہ دیں کیا نیت ہونی چاہیے باہر دیکھنے کی یہی ذہن میں ہے تھا جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اس میں غور و فکر کرنا یہی سمجھ آیا تھا جس وقت سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم و شان تخلیق ہے تو اس کی قدرت اور وہ خود اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہوگا ان چیزوں پر غور و فکر اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ نیت اس میں کی جائے اپنے آپ کو کم تر سمجھا جائے حقیر سمجھا جائے اس کے سامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھا جائے حقیر سمجھا جائے وہ آیت بھی ہے سان بھئی وہ وَإِلَى الْجِبَالِكَيْفَ نُصِّبَت کہ کیا تم پہاڑ اللہ کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھا جائے نہ کہ پہاڑ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا کہتے ہیں تو وہ یعنی اللہ نے جو اتنی بڑی چیز بنائی ہے تو اس کی اپنی حیثیت کیا ہے جیسے وہ ہے نا زمین پہ چلو مت اس طرح وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ یہ پہاڑ اللہ کا کرم ہے کہ مجھ پر گر نہیں رہی ہے مثلا حافظ صاحب یہ ہمارا ڈلیک کافی زیادہ ہے اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کچھ دیر میں چھے آٹھ سیکنڈ بعد وہاں پہنچ رہا ہے پھر جواب آ رہا ہے اس کو مدنے نظر رکھ کر ہی بات ہو سکے گی فی الوقت کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ کہ نہ تو تم اکڑ کے چلنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی جو ہے وہ تم پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتے ہو تو اس لیے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے غور و فکر کرنا کہ میری اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے ایک پہاڑ بھی ہے تو مجھے تکبر کرنا نہیں چاہیے میری کوئی حیثیت نہیں ہے پاڑ کے سامنے تو اس طرح کی نیتیں سمجھ آتی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی اس عظیم و شان قدرت کے سامنے جو ہے وہ حقیر ترین جانے اور اللہ کی جو ہے وہ وحدانیت کے اوپر اس کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر بچا لائے اعتراف نعمت کرے نعمت کا اعتراف کرے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اس وقت نیت کی جائے وہ وحدانیت کے اوپر اس کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر بچا لائے اعتراف نعمت کرے نعمت کا اعتراف کرے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اس وقت نیت کی جائے پہاڑ انسان سے قدمیں ضرور بڑا ہے لیکن انسان کی عظمت کے سامنے وہ بڑا نہیں ہے آپ کو وہ روایت یاد ہوگی کہ وہ سب سے عظیم کیا ہے آخر کار یہ ارشاد ہوا تھا کہ پہاڑ کا بھی تذکرہ ہوا تھا اور پھر ارشاد ہوا تھا گے سیدھے حد سے صدقہ دے اور الٹے حد کو پتا نہ چلے پوری روایت مجھے یاد نہیں ہے اینڈ میں یاد جی جی خیر تو پہاڑ اپنے جگہ پر عظیم ہے قدر اپنے جسامت اپنے وزن اور اپنی قوت میں لیکن انسان اس سے عظیم تر ہے کہ انسان اس کو چیر کر اس کے اندر آج کل ٹنل بنا رہا ہے غار لمبے لمبے غار بنا رہا ہے جب چاہتا ہے باروز سے اس کو اڑا دیتا ہے رستے نکال لیتا ہے خود کر اس میں نہرے نکالی گئی روڈ بنایا جاتے ہیں اس کو اٹھا گئے تو یہ کہ اس کی مطلب ہے اعظمت کے سامنے کہ اللہ تعالی نے اس کو تو کتنی بڑی ہے کہ قوی بنایا تو میں کمزور ہوں بالکل عقیر اور ظلیل بندہ ہوں اس طرح اپنے اندر آجزی اور انکساری پیدا کرنے کی نیت سے بھی اگر دیکھے کوئی نیت بنا سکتا ہو اسی دور ناموماً ہم لوگ صرف تفریحن اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جب تفریحن دیکھیں گے دیکھنا مباہ ہے لیکن قیامت کے روز اس کا حساب ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عز وجل وَصَلُّ اللَّهُ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم دوسرا سوال باپا وہ چوہے کے حوالے سے تھا کہ چوہے کو جو ہے وہ پنجرے میں بند کرتے ہیں روٹی دکھا کر اس کے بعد اس کو دو طریقے بتائیں مارنے کے ایک تو پانی میں ڈبو دیتے ہیں اس سے وہ مر جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو کسی اور چیز سے مار دیتے ہیں تو مارنا تو اس کو جائز ہے بلکہ سواب کا کام ہے اس کو مارنا بھی کیونکہ یہ فویسک یعنی چھوٹا فاسک ہے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ہل و حرم کے اندر مارا جا سکتا ہے لیکن ابھی پانی میں ڈبو کر مارنا یہ سمجھ نہیں آتا اس طریقے سے مارنا کہ بے فائدہ کی عذیت دینا ہے کسی اور طریقے سے فوری جلدی اس کو مار دے یہ سمجھ آتا ہے بہتر اس کو فویسک کہا ہے چھپکلی کو کہا ہے فویسک گرگٹ گرگٹ کو اس کو بھی کہا ہے چھوٹا فاسک اگرچہ یہ فاسک تو ہے چوا بہار شریعت میں چھپکلی کے بارے میں تو روایٹ موجود کہ چھوٹا فاسک ہے فویسک چھوٹا فاسک لکھا ہے اور اس کو ایک وار میں مارو تو سونے کیا دوسرے میں مارو تو اس سے کم تیسرے میں مارو تو اس سے کم اس طرح علیہ حضر قیاس اسی بر قیاس جتنے وار پر مارے گا اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا ایک ہی بار میں اس کو برپور بار میں مار دے یہ ہیلو حرم میں آپ نے کہا مارا جا سکتا ہے ہیلو حرم سے کیا یہ تو ہے کہ اس کو حرم میں بھی نہ چھوڑا جائے مار دیا جائے یہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور خاتا نہیں خاما کا گسیٹ کے لئے جاتا ہے خاتا تھوڑا سا بگاڑ زیادہ کرتا ہے خالی خالی ہر چیز کو وہ خراب کرتا ہے بوریوں کی بوریاں تباہ کر دیتا ہے تو جو انسان کو اس طرح کی نقصانات پہنچا دے جانور ان کو مارنے کی تو اجازت ہے اب ڈوب کر مرنے میں جلدی مرے گا یا اس کو ضربے لگائیں گے تو جلدی مرے گا یہ اس کا تجربہ نہیں ہے جو مارتے بھی ایک بار بھی تو نہیں مارتے ہیں باقیاتا بیچارے وہ کچھلتے ہیں ایک بار بھی مرتا بھی نہیں مرتا بھی نہیں باپا تو اتنے تکڑے ہوتے ہیں جس سا مارنے کا حالہ ہوا ہر وقت مارنے کی چیز بھی تو اپنے پاس نہیں ہوتی نا اب وہ چپل مارو تو یا یہ مرے گیا یا چپل ٹوٹے گیا دونوں کا فیصلہ ہوگا باپا آپ تو اتنے بڑے بڑے چوہے نظر آتے ہیں بلیاں ڈڑتی ہیں ان سے جی جی نہیں لائے نہیں لائے وہاں آن نہیں لائے بلیاں بلیاں جنر پہلے سنتے تھے بچپن میں دیکھا بھی تھا کہ پکڑتی تھی آج کر یہ چوہے ہاتھ میں آتے ہیں کوئی آپ سے ثبوت بانگے تو ایسا ہے میں نے ایک دو جگہ دیکھا بھی یہ تو میں نے بارہ دیکھا ہے کہ وہ چوہا گزر جاتا ہے بلی بولتی نہیں ہے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں بلی کو بھوک نہیں لگتی ہوگی بلی چوہے سے کیسے ڈیرے گی باپا چوہا بلی سے ڈیرے گا لیکن چوہا بھی تو نہیں ڈر رہا خرامہ خرامہ جا رہا ہے اس کے سامنے باپا اگر سر پر ضرب لگائی جائے سیتہ ہی کہ سیتھ تو پھر مر جاتا ہے وہ اچھا جی اچھا لوگ چوہاں مارنے کا طریقہ نہیں مرتے ہوگی نہیں اس طرح یہ کہ یہ آسانی سے کم تکلیف سے تکلیف تو ہونی ہونی ہے بار بار کچلنے میں تکلیف زیادہ ہوگی پانی میں ڈوبانے سے بھی تکلیف بھی تکلیف ہے لیکن واقعیہ نے فیصلہ نہیں ہوگا کس میں تکلیف کم ہے تو جس میں تکلیف کم ہو اس سے مارنا چاہیے باپا جس کمرے میں چوہا ہونا اس میں جاتے میں ایک بہت بڑی تعداد کو جاتے میں ڈر لگتا ہے اب وہ سر پہ مارنے کا اور اتنا دیادہ جانا تو بیچارے اسی میں پوری ہو جائیں گے اصل چھوہا یہ تو انہوں نے پنجرے میں بند کر کے دکھائے ہم تو یہ پنجرہ دندگی میں پہلی بار دیکھا اس طرح کا یہ تو آئی ڈی آئی ہے میرا خیال ہے پاکستان میں ہی جادنا شروع ہو جائے باپا یہاں پر ہے یہ کہ پنجرے میں بند کرنے کے بعد پنجرے میں بند کرنے کے بعد یہ پنجرہ ایک میدان میں جا کے کھولتے ہیں اس چوہا اس میں سے نکلتا ہے یہ دیکھئے بات عرض کر رہا ہوں باپا تو جب چوہا اس میں سے نکلتا ہے میدان ہوتا ہے تو پھر اب چیل جہے نا وہ پھر اس پہ جھوٹتی ہے بیچ میدان میں آگے اس کو چھوڑتے ہیں اور پھر اس طرح چیل کی وہ غصہ بن جاتا ہے یہ دیکھا ہے باپا چیل سے پہلے سے ترقیب ہوتی ہے کہ آنے والے چوبہ کا ڈکن کھولا جائے گا تو چیل جانا تیار ہے اتنا بڑا میدان بھی ہو باپا یہ گھر کے پاس دوائیں آتی ہیں یہ کمیونکیشن بہت ہو گیا ابھی یہ بلی سے چوبے سے چیل سے میدانی میں دیکھا تھا باپا یہ باپا یہ آپ کے میدانوں میں تو گھاس اور خدروں اور گھاس کتنی ہوگی بھی ہوتی ہے باپا یہ باپا باپا مدینہ میں یہ وارٹر پم کا جو علاقہ ہے ہمارے ہیں کہ بنجر بنجر میدان ملیں گے آپ کو باپا ادھر ہی دیکھا تھا آپ کیا مشکل ہے ابراہیم باپوں کے پرانے گھر کے پاس یہ فارمولا بہت مشکل ہے مارنے گا بھائی یہ حدیث پاک میں اس کو فویسک قرار دیا ہے حدیث پاک اچھا ہے فویسک جی بلکل موجود ہے جزا کرنا آمین تو حضرت میں چھپکلی کو بھی فرمایا ہو جی جی چھپکلی کا تو لکھا ہے جی ہے اس کا بھی ہے بہار شریعت میں جی فزاک اللہ خیرہ آمین اس کی دوائیاں بھی صلو اللہ علیہ حریب صلو اللہ خیرہ جی بپو میں ارز کر رہا تھا دو چر سوال اور چلا دیں ایک ساتھ دوائیاں بھی ایک نے تو وہ آپ کے کام کی بات بتائی تھی مزہ نہیں مزہ کری کے باہر جی سوہان اللہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیا گنے کہ ماشا اللہ جانے کس کی تقدیر بدل جائے تقدیر میں بھی بدل جی تو دعوت دینے کا سواب تو ملے گئی مشاہ سب کو بولتے ہیں مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو صلو اللہ حبیب صلو اللہ باپا جان اپنار کا چھے امار ایک ٹی پروشن باپا یہ آڈیو سوال ہے بنگلہ زبان کے اندر اور اس کا اردو خلاصہ بھی ساتھ ہے باپا جان اپنار کا چھے امار ایک ٹی پروشن اس تیری جو دیش آمی کے بولے تمہیں گھوریب آمی تمہا کے نیے شانگشر کرونا تمہا کے آمی تین تالک دیبو تاہولی کی شامی تالک ہوئے جبے آر اوئی اس تیری کے نیے شامی کی شانگشر کرتے پار بے شیرکی شوریو تے جائز ہوگے جانالے بھروئی اپکریتے ہوگو پاپا جان انہوں نے جو اپنا احمد 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 نہیں پہلا بیجے لگتے ہیں کہ باپا بانگلی سمجھے باپا کیا سمجھے گا باپا نے پہلا بے پڑ لیا ہے امتیان ہے کہ وہ مرد یا اپنے کم یہی مطلب ہے کہ مرد تلاک دیتا تھا وہ اس میں پوچھ رہا اور تلاک دے رہی ہے کیا تیرے ہو تین تلاک مرد کو بول رہی ہے تلاک ہوگی کہ نہیں ہوگی مرد پریشان بھی ہو جاتا ہے آہ وہ اس کا سن لے دیں تک اس کا بچال دیں ہو جائے گی آہ نہیں تو چلا دیں وہ ٹرانسٹرشن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو یہ کہی کہ تم غریب ہو میں تمہارے ساتھ گھر نہیں بساؤں گی میں تمہیں تین تلاک دیتی ہوں تو کیا ایسا کہنے سے بی بی تلاک ہو جائے گا پیارے بپا جان میرا نام محمد سبحانہ تاریہ میں جامیت المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پڑتا ہوں اس وقت بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں رکنے شورا کے ساتھ نیپال میں حاضر ہوں بپا جان آپ نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی سواری کا نام کسوہ اور یافور رکھنا اچھا عمل ہے چونکہ ہم اس نام کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی سواری کا نام کسوہ یا یافور رکھے اور اس کی سواری نراز یا خراب ہو جائے تو وہ کہے کسوہ یا یافور نے کام کرنا چھوڑ دیا یا اس کا ٹائٹ پنچڑ ہو گیا یہ کہنا کیسا پیارے بپا جان میرا نام محمد اویس رضاعت تاری ہے میرا تائٹ لوگ ہند کے شہر انہوں سے ہے بپا جان میرا سوال یہ ہے کہ آلہ حضرت کا یہ شیر قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سوال یہ ہے بپا کہ اللہ رب ہے اور باقی سب اس کی مخلوق خالق کی عبادت کرتی ہے تو اس کی وضاحت فرمائے کہ رب کیوں قسمیں دے کر غوث پاک کو کھلاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیدیہی عقدت النکاح مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی طلاق کا جو حق حاصل ہے وہ مرد کو حاصل ہے اور اس کی بہت ساری حکمتیں بہت ساری وجوہات ہیں کہ کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے اسی طرح حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع عمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علشان ہے انم الطلاق لمن اخذ بساق کہ طلاق کا حق جو ہے وہ اس کو حاصل ہے جس کو ساق کا حق حاصل ہے یعنی مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورت کے اس طرح کہنے سے تو کسی صورت بھی طلاق نہیں پڑ سکتی کہ میں تمہیں تین طلاق دیتی ہوں تو مرد یہ طلاق کا محل نہیں ہے یعنی مرد کو طلاق نہیں دی جاتی عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور طلاق دینے والا مرد ہوتا ہے ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اختیار دیا جاتا ہے لیکن اس کی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں کہ کس صورت میں طلاق کا حق وہ عورت کو حاصل ہوتا ہے اور اس کی لئے بھی یہ الفاظ نہیں بولے جاتے اس کے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں تو برحال کہ جو سوال کیا گیا ہے کہ تم غریب ہو میں تمہارے ساتھ گھر نہیں بساؤں گی تو ظاہر ہے یہ مناسب نہیں ہے اس طریقے سے کہنا لیکن جو الفاظ کی کہہ گئے ہیں کہ میں تمہیں تین طلاق دیتی ہوں تو اس طرح کہنے سے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی عورت اس مرد کے اختیار جو ہے وہ نکاح کے اندر ہی رہے گی دوسرا سوال دوسرا سوال بابا وہ یافور قسوہ کا تھا کہ اس کا نام محمد سبحان تھا اب اگر کوئی بولے کہ محمد سبحان مدنی کاموں میں سستی بوت کرتے ہیں تو جو اس کا حکم ہوگا وہ قسوہ اور یافور نامی گاڑی کا ہوگا فیصلہ ہوگیا بابا فیصلہ ہوگیا سب کے نام ہمارے مقدس ہوتے ہیں میں تو مقدس نام رکھنا ہے چھوڑنا پڑے گا پھر تو لیکن اب یہ کہ مقدس نام لے کر اس طرح کی کمزور بات نہ کرے یہ ایک مطلب احتیاط کا مقام ہے کہ محمد سبحان اب سست ہوگیا ہے یہ الفاظ کے ساتھ نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ یہ سست ہوگیا ہے یہ ایک احتیاط اسی طرح وہ قسوہ کے ساتھ وہ لفظ بولنے میں جائے یار میری گاڑی خراب ہو گئی یا اس کی گاڑی یہ پینچر ہو گیا ہے اس طرح کچھ اگر نبال ہے تو مدینہ ودینہ ورنہ کہ ڈائریکٹ بولا بھی تو مراد اس کے نعوذ باللہ سرکار کی قسوہ نہیں ہے بلکہ اپنی یہ گاڑی ہے جس کو یہ بول رہا ہے کہ اس میں پینچر ہو گیا ہے اب تو بچے پشاپ کر دیتے ہیں چھوٹے اور نام بھی بڑا مقدس ہوتا ہے تو چیخ کر بولتے ہوں گے اے سبانہ اس نے پشاپ کر دی ہے اس نے پشاپ کر دیا یہ تو صحیح ہے نام لے کر بولنے میں تو آزمائش تو ہے اب اس سے تو بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی میں اسی لئے مطلب وہ دکانوں کے نام یہ رکھتے ہیں نا جیسے مدینہ اشتور مصرم کسی نے رکھا اب یہ کیا بولنا یہ مدینہ والے سے نہیں لینا یہ ٹھکتا ہے تو یہ مدہ نہیں آگا آپ کو مثال دینے کے لئے ارز کیا تو نام دنیاوی نام اب اپنے کام کیسے ہیں سب جانتے ہیں کیسے کام ہیں اور ایسے مطلب کام دو نمبر کے اور نام اتنا مقدس یہ دکانوں پہ جمتا نہیں بہت کم دکاندار ہوں گے جو سو فیصدی حلال روزی کماتے ہوں گے فی زمانہ اس دور میں جو حلال روزی کمانا چاہتے ہیں ان کو بھی حلال روزی کمانا آتا نہیں مشکل یہ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال ہے لیکن بعض وقت اس میں حرام کے آمیزش ہو جاتی ہے جہلت کی وجہ سے معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے تو نام دنیا بھی رکھا ہے جیسے وہ جہل اسٹور یہ جہل اسٹور یہ کیا نام ہوتا ہے کمال کھچنے کا جہل کوئی اس طرح دنیا داری کا نام رکھ لے آدمی یہ میری مطلب سوچیاں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کوئی مدینہ اسٹور رکھتا ہے تو گناہ نہیں ہے اس کو میں تو ایسے کہ لوگ پھر آپ کے کالے کرتو تھو کی وجہ سے اس مقدس نام کے بارے میں باتیں بنائیں گے تو بناتے ہیں تھیلیوں پر لکھا ہونا الگ ہے کہ تھیلیوں پر یہ لکھا ہوگئے کوئی سے نہیں اس نام کا ہو اور وہ کیس نہ غیر دے کہ مجھے ڈیگریٹ کر رہا ہے مجھے پتا نہیں ہوں امومن ہوتے ہیں اس نام میں کئی ہوتے ہوں ایک نہیں مدینہ سائکر دو مدینہ سکوٹر دو مدینہ جنرلیسٹو دو مدینہ کرامہ مرچنگ دادا لے کتنی نام سرائے ہوں گے تو مدینہ کا یہ پیسے کچھ لے کے لئے نہیں ہے صلو علی الحبید صلو علی الحبید صلو علی محمد غیبت کے خلاف جنگ نغیبت کریں گے نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے صلو علی الحبید مدنی بہار ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب ہے اور یہی بات یاد رکھیں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں موجود عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین کے آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورتا نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے یکم ربیع الاول چودہ سو پینتیس ہجری با مطابق دو جنوری دوہزار چودہ عیسوی بروز جمعہ رات مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاس کیا جانے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر آل سنت نے دوران مدنی مذاکرہ مکتبت المدینہ کا مطبوعہ رسالہ نور والا چہرہ تقسیم کرنے کی ترغیب دلائی الحمدللہ عز و جل میں نے بھی اسی وقت بارہ سو رسائل تقسیم کرنے کی نجت کر لی رات کو جب میں سوئی تو سر کی آنکھیں کیا بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئیں کیا دیکھتی ہوں کہ جن نور والے آقا کا بیان جس مبارک رسالے میں تھا اس رسالے کو تقسیم کرنے کی میں نے نجت کی تھی وہ نور والے آقا اپنا نورانی چہرہ لیے میرے خواب میں تشریف لے آئے فیسنِ مدنی بذاکرہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب سلاللہ تعالی علی محمد بپا آپ کے مدنی پھل جاری تھے میرا خیال ہے پورا ہو گیا تھا ہوئی کہ وہ نام وغیرہ کیا ہوگی نام کے تعلق سے میں اس کر رہا تھا پورے ہو گئے تھے بپا وہ تیسرا بھی اچھوال تھا قسمے دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے یہ تو حضور غوث پاک کا قول ہے کہ جب تک مجھے اللہ تعالی نہیں بولتا میں نہیں کھاتا تو مجھے اللہ تعالی فرماتا ہے عبدالقادر کھا عبدالقادر پی اس طرح کے اقوال موجود ہیں میرے مرشد غوث پاک کے اس میں یہ کہ اللہ خالق ہے بندہ مخلوق ہے تو یہ سوال بند نہیں رہا میں سے اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی ناز برداری فرمائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی کیسی ناز برداری فرمائیے یا ایوہ المضمنو قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اے جرمت مارنے والے رات کو قیام کر مگر تھوڑا رات کو عبادت کرو عبادت کے لئے کھڑے رو مگر تھو کم یا ایوہ المدثرو اے چادر اوڑنے والے اب یہ اس میں کیا بات بنے گی کہ اللہ خالق ہے اور نبی مخلوق ہے تو وہ اللہ کیوں کہتا ہے تو اس میں کیوں کی گنجاش سمجھ میں نہیں آتی تو میرے مرشد غصبہ کے اللہ کے مقبول بندے اللہ تعالی اپنے اولیاء کی دل جو ہی فرمائے ان کو خوش کرے تو اس میں کیا مطلب کوئی غصبہ سے کی صورت میری سمجھ میں آلی رہی کہ اس کا شاید جواب ہو گیا اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں دل جو ہی کرتا ہے خوش کرتا ہوں دنیا میں بھی خوش کرتا ہے مرنے کے بعد بھی خوش کرے گا آخرت میں بھی خوش کرے گا وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُودُهُ أَعْلَمُ عزَّبَ جَلَّهَا صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ 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 سَلَّمْ صَلُّو عَلَى الْحَبِينَ یہ روایت ایک یاد آرہی ہے حفیص صاحب اگر آپ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ روایت سنت کے حوالے سے کیا اس کی صورت ہے ہمیں وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا عز و جللہ میں صدقہ کیا اور لباس تھا جس میں مطلب وہ کانٹےوں سے انہوں نے بٹن کا وہ حساب کتاب تھا اور فرشتہ آ کر ارز کرتا ہے کہ فرشتہ نے آگر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ابو مکر اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہے ایسی ہے روایت نا اس طرح کی روایت ہے اب سندی حسیت کیا ہے والدہ و عالم روایت ہے ایسی یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے یعنی جب یہ جو صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر سورہ لیل کی آخری آیات نازل ہوئی تھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائے کہ یہ جو مال خرش کرتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے ولا صوف یرضا اور ان کا رب عز و جل ان سے انقریب راضی ہوگا تو اس پر پھر وہ جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا تھا بارگاہ رسالت میں جو جبریل امین علیہ السلام نے ارز کی تھی جبریل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں ان سے پوچھئے کہ یہ بھی راضی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تھے اور کہا تھا میں انا ارضی انا ارضی انا ارضی میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں بندے کا اپنے رب کی سے راضی ہونے کا جو سلسلہ ہے تو جیسے کہ راضیت مر دیا کہ رب اس سے راضی وہ رب اس سے راضی قسم کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت جلہ و علا نے جہاں جہاں قسمیں یاد فرمائی ہیں تو قسم کا ایک جو پہلو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا یہ ایک اس کے اندر حکمت ہوا کرتی ہے اب گھوڑا ہے گھوڑے کے جو سم ہوتا ہے جو اس کا پاؤں ہوتا ہے اس سے دھول اٹھتی ہے وہ ویسے دھول اٹھتی رہے تو اس کی کوئی حصیت نہیں ہے لیکن جو اللہ کی راہ کے اندر جہاد میں ہو اور اس گھوڑے کے سم سے جو دھول اٹھ رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے تو وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے تو اسی طرح غصفاق رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی وہ تحدیث نعمت کے طور پر اللہ نے جو ان پر نعمت کی تھی جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا اور ان کے سامنے ظاہر فرمایا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ قسمیں جو دی جا رہی ہیں کھلایا پھلایا جا رہا ہے وہ ان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے قسم دے دے کے کھلا آتا ہے پھلا آتا ہے تجھے پس بس دے کے کھلا آتا ہے پھلا آتا ہے تو جے پس بس دے دے کے کھلا آتا ہے بس دے دے تیارہ پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا یا غوث پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا دوست کی عظمت مرحبا دوست کی عظمت مرحبا دوست کا مرتبہ میرے پیارے پیر کا مرتبہ میرے بغداد والے آقا کا مرتبہ گردی والے آقا کا مرتبہ جیران والے آقا کا مرتبہ مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت وہ ہم پہ عنایت وہ ہم پہ عنایت اے اللہ کی نعمت وہ ہم پہ عنایت وہ ہم پہ عنایت مرحبا یا گوست پاک مرحبا یا گوست پاک صلوالحبیب صلواللہ تعالی علی محمد میرے گوست کا جھنڈا اونچہな اونچہ دیکھو دیکھو پیار سے دیکھو ہلا کے دیکھو اٹھا کے دیکھو جھوم کے بولو آکھوں سے لگا کر بولو گر میں لے رہا کر بولو شتوں پہ لے رہا کر بولو موٹر سائیکل پہ لگا کر بولو کار پہ لگا کر بولو بسوں پہ لگا کر بولو دونوں آتوں میں اختھا کر بولو گوش کا جھنڈا پیارا گوش کا جھنڈا پیارا پیارا گوش کا جھنڈا گوش کا جھنڈا گوش کا جھنڈا پیارا 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 باپا کو پیارا غوث کا جھنڈا بابا کو پیارا غوث کا جھنڈا آنکھو پتارا غوث کا جھنڈا عظمت والا غوث کا جھنڈا زفعت والا غوث کا جھنڈا پیارا غوث کا جھنڈا دیکھو دیکھو غوث کا جھنڈا بولو غوث کا جھنڈا گمبت جیسے رنجت والا غوث کا جھنڈا پیارا غوث کا جھنڈا پیارا غوث کا جھنڈا پیارا غوث کا جھنڈا ماشاءاللہ ایمی بابا کے جھنڈے لگ گئے ہوں اس کا بھی منظر ہم کو مدنی چینل کا بھی دکھا دونا آج لگ گئے ابھی مغرب کے بعد بابا کے آستانے پہ بھی الحمدللہ عشاء کے بعد گیارہ جھنڈے بابا کے گھر پہ بھی لگ گئے جزاکاللہ آپ کے گھر پہ بھی ہم کو مدنی چینل پر اس کا منظر دکھا دینا نا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ایک لگایا ابھی بابا سمیں آج رات میں پہنچیں گے مزید جھنڈے سوٹے جے کچھ آئے اور چلے گئے چلے گئے تو کل لگ جائے تو جی جی بابا کل لگ کر دکھائیں گے بھی انشاءاللہ سواللہ جن جو ہو جائے گی ان کی بھی میرا گھر دیکھ کر میری جن جو ہو جائے گی شہزاد حضور کا گھر ہے سات میں جی لگ گیا ہے وہاں ایک ایک تو لگا دیا ہے انشاءاللہ مزید انشاءاللہ بابا ٹیلوگو زبان سے ہند میں ہمارے پاس سوال آیا ہے یہ اسلام بھائی ہند کی اس زبان کے اندر ٹیلوگو کے اندر سوال کر رہے ہیں آپ سے اور اسلام اچھا ہوا پہلے یہ ارز کر دوں کہ وہ ہسان مدنی ہیں یا اٹھ گئے دی تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے دکھائیں حسان بھائی کو جارہ بجے گیارویں والے آقا کی بھارگاہ میں ان کے روان گئے لب بھائی بابا سمجھ نہیں ہے یہ بابا مغداد کے مسافریاں تشریف فرمائے سواللہ کتھائی جیکٹ میں آج سردی ہے باپا یہاں پر بھی کچھ بڑھ گئی ہے ہمارے میلاد ہول میں اور سردی چلو وہ ایک جوشن ہے سفر کا بھی ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے آپ کو اور میرا اور جو جو آپ کو کہنا چاہتے ہیں میرا ان سب کا سلام ہمارے پیرو مرشد انشاءاللہ چانشاہ بغداد کے دربار نرز کیجئے گا ان کے شہزادگان اے ہاتھ میں تشریف فرمائے حضرت سید عبدالرزاق شاہ صاحب حضرت سید عبدالجبار شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مہ دیگر بھی کچھ عبور ہیں تو وہ بھی غالباً آپ کے خلفہ ہوں گے کچھ اب ان کا تعریف نہیں ان دنوں کو لکھا رہا بھی نہیں تھا کچھ تو ان سب کو بھی سلام ارز کرنا انشاءاللہ امام غزالی خبرستان وہاں موجود ہے الغزالی خبرستان وہاں بھی حضری دے کر میرا سلام امام غزالی ایک سے ایک ہو لیا ہے امارے ہاتھ کا امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ان کی شدمت پہ بھی سلام غریب نواز کے والد صاحب بھی وہاں ہیں لیکن شاہد سو بتائے تو بتائے آپ کو ان کو بھی سلام پھر کربلا شریف امام علی مقام کو سلام سہادہ کربلا کو سلام جہاں جہاں حضریہ ہوں نجیف اشرف کے حضریہ ہوں تو مولا مشکل امام علی مقام کو سلام انشاءاللہ میں اس صاحب مغفرت کی دعا ہوں انشاءاللہ آپ بھی باپا دعا فرماتے لیے خیل و حفیت کے ساتھ ہمیں آپ سے ملائے آمین آمین بعد اب حضری کی باپا دعا فرمائیے گا آمین اللہ بعد اب حضری نصیب فرمائے فیضان غوث آدم آپ پر بھرپوں طریقے پر جاری ہویا آمین میں تھوڑی دیر میں باپا رہا ہوں مولاد کے مسافر میرا سلام کہیں آپ پڑھیں آپ کلام ہے نہیں اندیوہ سلام آپ پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے مجھے پہ یاد نہیں آجوہ امام صاحب نظر نہیں آرہی امام صاحب پڑھتے تھے صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ محمد بپا یہ ہند سے ٹیلوگو زبان کے اندر وہاں کے مقیم اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے اور اردو میں اس کا خلاصہ ہے اور مزید بھی آگے چند سوالات ہیں یہ ہم چلا رہے ہیں اسلام علیہ بابا جان و علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نا بیروں محمد جاوید آندر پا دیش ہندش شاہفائی کابینا چاہی ماتر تنہا نا دو پرابلہ موڈنی بابا دائی چیز سیمیر کلیر چھے آلی پیارے بابا جان یہ ہمارے اسلام بھائی نے تیلگو زبان میں ہند سے سوال کیا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو جائے اور بچے کے والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تو اب اس بچے کے والد کے جو حقوق ہے کیا یہ اپنے نئے اپنے امی کے نئے شوہر کے ساتھ ادا کرے گا کہ اگر اس کے جو نئے والد ہوئے یہ بچے کو نہیں مانتے ڈانٹتے جھڑپتے بھگاتے ہیں تو اسی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے میں ہند بنارہ سے اصرف جمال اتاری بول رہا ہوں حضرت صاحب میرا سوال ہے کہ سر یا داڑی میں کچھ سفید بالیں کیا وہ اسے توڑا جا سکتا ہے جواب ارساد فرما دیجئے میرا نام محمد فاروق اتاری ہے میں ہند کا خلطات شہر میں رہنے والا ہوں باپا میرا چار سال کا لڑکا یا غوث کا نعرہ لگاتے ہوئے انتقال کر چکا تو کیا ایمان پر خاتمہ ہوا کیا وہ مہ باپ کی بخشش کروائیں گا کیا رہنمائی فرما پہلا سوال تھا اگر کسی بچے کے والد اگر کسی بچے کے والد کا بچپن میں انتقال ہو جائے اور بچے کی والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تو اب جو اس کا سوتیلا والد ہے آیا بچے کے حقیقی والد کے حقوق ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لئے تو حقیقی والد کے حقوق اس کے لئے نہیں ہوں گے حقیقی والد والے آکام اس پر نہیں آئیں گے البتہ عدب و احترام کا سلسلہ وہ اس کے ساتھ بھی وہ رکھے گا جو اس کو بڑو کے ساتھ رکھنا چاہیے لیکن یہ کہ جو والد کے حقوق ہیں وہ اس پر لاغو نہیں ہوں گے سوتیلی ماں کے حوالے سے غالباً عالی حضرت امام علیہ السنرن سے جو مسئلہ پوچھا گیا تھا سوتیلی ماں کے حقوق بغیرہ مجھے یاد پرتا شاہد اس میں عالی حضرت امام علیہ السنرن نے کچھ اس طرح ترغیب بلائی ہے کیونکہ سوتیلی ماں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو اس میں اس کی باپ کی دل جوئی اور اس کے باپ کی راحت ہے تو یہ بھی وہاں نیت کر لے کہ میں اگر سوتیلی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو اس سے والد صاحب کی دل جوئی ہوگی اور ان کے راحت ملے گی اور ان کا ایک وہ اچھا وہ رہے گا تو کیا یہ بات مطلعہ سوتیلی باپ کے لئے بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس میں ماں کی راحت ہے ماں کی دل جوئی ہے کیونکہ جب اس طرح کا کچھ سلوک نہیں بنتا تو ماں بھی ٹھیک ٹھا ٹینشن میں آ جاتی ہے یا سوتیلی باپ یوں دونوں میں سے کوئی ہونا وہ پریشان ہو جاتے ہیں اولاد کے غلط رویہ کی وجہ سے کیونکہ اولاد قبول نہیں کرتی سوتیلی ماں کو یا سوتیلے باپ کو کہ میری ماں نے دوسری شادی کیوں کر لی میرے باپ نے دوسری شادی کیوں کر لی ہم پر یہ لاکر مطلعہ سوتیلی ماں بٹھا دی تو وہ کہتے کہ ہم پر لاکر سوتیلہ باپ بٹھا دیا آواز آئی دی آفیزہ آفیزہ جی یہ ہے نار آدھر اس طرح فرمائے اور میں نے ارز کی کہ وہ عدب و اترام کا سلسلہ رکھے گا اس کے ساتھ تو ظاہر ہے اس میں وہ یہ بھی نیت کر سکتا ہے دل جوئی ہوگی اس میں اس طرح وہ کرے گا دیکھر یہ کہ اس میں مزید اس حوالے سے دیکھیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے فوائد بہت ہوں گے اگر وہ اس سے بگاڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر کا ماحول خراب ہوگا تو اس کے لئے یہی ہے کہ دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ باپ کا جو ہے وہ عدب و اترام اگرچہ وہ سوتیلہ ہے اس کے ساتھ وہ عدب و اترام والا معاملہ کرتا رہے بابا آپ جو فرماتے ہیں نا بعض اوقات کہ یہ کوئی ایک پوت ہو جائے تو دوستے کی شادی کروا دو تو یہ شادی نہ ہونے میں جو بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے نا وہ اولاد کا قبول نہ کرنا ہوتا ہے اور اولاد سگے ماں باپ کی بھی مطلب کی وہ سمجھے کہ نافرمان بن جاتی ہے اور اس سے نفرت کر دی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے یہ کیوں شادی کے لئے تو جب تو اولاد کی سوچ مصبت نہیں بنے گی کہ یار ان کی شادی ہو جانی چاہیے اور ہم مطلب کہ قربانی دیں گے کمپرومائز کریں گے پیار و محبت سے رہیں گے یا اگر کوئی سے نا خوشگوار بات ہو گئی تو ہم برداد و صبر کریں گے تو میرا خیال ہے شاید یہ مطلب ماں یا باپ میں سے کوئی اگر حبت کرتا ہوگا تو شاید یہ کر لیں گے شادی اولاد رکاوٹ بنتی ہے لیکن یہ اتنا نہیں سوچتے کہ کل ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور ہماری بی بی یہ شوہر فوت ہو گئے تو ہم بھی تو دوسری شادی کی خواہش کریں گے تو پھر کوئی رکاوٹ کریے ہوئی تو ہو نہیں اس وقت نہیں سوچتے موت تو آتی ہے موت تو ہستے کھیلتے آدمی وہ آجاتی ہے یہ ابھی پچھلے دنوں جو اپنا عبرت موتے میں عبرت خبر ہے اپنی گیرہ ذریع میں ابراہیم باپ نے جو کیا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ ایک مدنی خبریں میں نہیں چلا تھا کل میں نے وہ سلسلہ چلوایا تھا سلسلہ دیکھوں تو یار اس میں یہ سب سے جو مجھے سب سے جو چھوٹ کرنے والا جو منظر تھا وہ یہ تھا کھیل کے میدان میں چھلاری مسکراتا ہوا اٹھتا ہوا آیا میدان میں اور یوں کر رہا ہے اور یوں کر کے یوں ہو جا پھر یہ اس کا ہٹ پھیل ہو گیا ہٹا ہٹا جوان یہ تو اسی عبرت ہے کہ یہ حکایت تو نمبر دست مطلب عبرت کا سامان وہ کون تھا مذہباً وہ کچھ اس میں وضاعت نہیں تھی یہ جو آپ عبرت نہ قبریں منگوا تھے اس نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ اگر ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ نے یاد دلاتے رہے کہ یہ تاریخ دیں اس میں کہ کس تاریخ کا واقعہ ہے کس ملک کا واقعہ ہے اور اگر پتا ہو تو اس کا مذہب بھی لکھ دیں بلے ہم بیان نہ کریں تو کم از کم مسلمان کا بہت آجل ہے فاغنی دعا مغفرت ہی کر دیں اور اس میں یہ کب کا تاریخ ہونا تو اس میں تاریخ بتانے بہت زیادہ نہیں ہوتی اٹلیکشن پیدا ہوتا ہے جو بھی بھیجتے ہیں اس طرح کا وہ یہ کوشش فرما عبرتنا خبریں کے لئے کہ اس کا سیاہ کو سباق بھی بھیجا کریں فلا تاریخ فلا ملک مرنے والے کا اگر نام پتا ہے تو وہ بھی لکھ دیں اور اگر وہ خودکوشی کا کیس ہے تو یہ نہ لکھیں گے خودکوشی کا کیس ہے کہ اس کا پردار کی مسلمان ہو تو اس کا پردار کی اگر وہ کافی رہے تو نام بتانے میں رج نہیں ہے کیونکہ نام تو ایسے اخباروں میں آتا ہے یہ نا بپا ایک شخص کاؤنٹر پر کھڑا تھا شایئے بھی عبرتنا خبروں میں دکھا دیا گیا یہ بپا یہ کاؤنٹر پر کھڑا تھا اور کاؤنٹر پر سر رکھ کر کھڑا تھا اور دھار کر بھی گیا یہی آدمی نہیں یہ تو دعا کر رہی ہے مدینہ میں ٹھا کر کر آقا کی قدموں میں گر جائے یہ دعا کر رہا یہ مدینہ یوں کوئی کہ آقا کی قدموں میں گر جائے اور وہ نگا جاہاں پر نگاہ پڑتے ہی کاؤنٹر پر خوشی میں گیر جاہا تھا پھر تڑپتے مر جاہا تھا زاہی دے زمانہ بھی رشک کرتے عاصی پر گھر پٹیے پر قدمیں تفن ہو اگر جان اور بھی سوال تھا کوئی سوال تھا نا بھی پورے نیوے سوال تھا سریعہ داڑی کے بالوں میں سفید بال ہوں کیا اس کو توڑ سکتے ہیں مکرو لکھا ہے بہار شریعت میں کہ جو بال سفید ہو اس کو زینت کے لیے توڑنا اکھیڑ لینا یہ مکرو ہے حدیث شریف بھی نقل کی گئی ہے غالباً وہ نیزہ ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے جس سے اس کو عیزہ دی جائے گی تکلیف دی جائے گی یہ سفید بال جو اپنے بالوں سے جدہ کر لیں گے ان کو مطبعہ نیزہ بنا کر قیامت کے دن وہ بھوکیں گے اس مفہوم کے حدیث شریف بھی ہے لیکن پھر اس کی وضاعت صدو شریعہ نے الگ سے کیے کہ جبکہ یہ زینت کے لیے ایسا کیا ہو اس نے سفید بال چنے ہو تو یہ وحید ہے کہ وہ نیزہ بن کے بھوکے جائیں گے یہ خالی مقروب ہولنے میں عوام ڈرتی نہیں ہے بلکہ مہد اللہ جرت مند بولتے ہیں مقروب ہے نا مقروب ہے مقروب ہے مکروب ہے مکروب ہے نا تو یہ زینت سے مطبع یہ کہ مطلب ایک خوبصورتی کے لیے یا چھوڑا سفید بال لے تو توڑا نکل جائے گا تو خوبصورتی پیدا ہوگی یوں آپ کو بھٹا سمجھے گا میرے گا تو یوں مطلب اچھا اب یہ کہ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہوگی سفید بال توڑنے کی عموماً کی بات کرو عموماً آدمی سفید بال جدہ کرتا اس لیے یا ربی کہاں سفید ہی نظر آئی گیا ایک گنجاش موجود ہے اب مثال کے طور پر کسی کے بھوں میں سفید بال آ گیا اور وہ آنکھ کے آگے نڑتا ہے اب ہے سفید اب اس لیے اس نے مطلب کاتا گئے آنکھ پہ چبرا ہے تو اب یہ زینت کے لیے نہ ہوا یہ کاتنا جائز ہوگی اس کا یہ ایک وجہ سامنے تو اس طرح اسی جو وجوات اس لیے وجوات آ سکتی ہے کہ موچ کا بال کو بڑھ گیا یا ایسا مڑھ کے آ گیا کہ بار بار نوم میں داخل ہو جاتا ہے اس سفید بال کو اس لیے کاٹ دیا کہ یہ رکاوت بن رہا ہے تو یہ زینت نہ ہوئی اس لیے وہ صاحب بھار شریعت کی جو وضاعتیں سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ یہ علم تھے تیسرا سوال باپا یہ تھا کہ چار سال کا بچہ یا غوث کا نعرہ لگاتے ہوئے انتقال کر چکا تو کیا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور وہ ماباپ کی بخشش کروائے گا تو اس پر یعنی یقینی طور پر تو ہم کچھ بھی نہیں کہے سکتے کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا یعنی بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار جو ہے وہ ایک بچے کی وفات پر جو یہ فرمایا اس کے لیے جنت کی چڑیا کے الفاظ استعمال فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو یقینی طور پر یہ کہنا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا یہ ہم نہیں کہہ سکتے البتہ اس کے ساتھ حسن زن کا ایک بہترین پہلو ہے اور بہترین علامت اس کی ظاہر ہوئی ہے کہ موت کے وقت اس طرح اللہ کے ایک کامل وری کا اس کے زبان پر نام آنا تو اس کا ہم اعتقاد رکھیں گے حسن زن رکھیں گے اس کے ساتھ کہ وہ چھوٹا بچہ ہے ویسے ہی یہ اس کے لیے ایک بڑی بشارت کی بات ہے یعنی بچے کے لیے کہ اس طرح جب اس کے کوئی گناہ ہی نہیں تھے تو اس حالت میں اس کا انتقال کر جانا قیامت کے دن اس کے لیے تو یہ ایک فائدہ والی چیز ہے اور کیا وہ ماں باپ کی بخشش کروائے گا تو وہی باتیں جو ارز کر دی گئی تو اگر عقیقہ اس کا کیا ہے اور اس کے انتقال پر صبر کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے حسن زن رکھیں گے تو وہ ماں باپ کی بخشش کروائے گا انشاءاللہ ببا وہ صلو اللہ تعالی میں یہ ببا ان کے ماباپ کیسے ہوں گے ہمیں یہ سوچ رہا تھا ببا کہ اس کے گھر میں کتنا یا غوث کہا جاتا ہوگا میں تو ان کے ماباپ پر رشت کرتا ہوں یہ کیسے ماباپ ہوں گے غوث پاک کے دیوانے غوث پاک کو چانے والے چار سال کے بچے وہ یہ گھر میں منقبتیں اور یا وڈا پیر اور یا غوث پاک سنتے رہوں گے جب ہی تو اس نے بولا ہوگا نا یا غوث پاک یہ تو خوش نصیب خاندان ہے اور ویسے بھی چھوٹا بچہ تو اس کے گناہ تو ہو ویسے بھی نہیں ہوتے یہ بہت ہی اچھی علامت ہے لیکن بات وہ یہ کہ ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایمان پر گیا یا یہ کفر پر گیا یہ ہمارے پاس فیصلہ ہم پر نہیں چھوڑا گیا یہ اللہ جانے اس کے پیارے حبیب جانے بپایاں یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اچھی حالت میں موت کے حوالے سے کیا مطلب صحابہ اکرام اور مردوان کی بھی تمناہیں ہوتی تھی یا ہمیں تمنا کرنی چاہیے بلکل یہ تو نیکی کرتے کرتے نیکی کے دوران انتقال کے تو صحابہ اکرام یہ اقوال بھی ہیں کہ ہم اس طرح دنیا سے جائیں جیسے روزہ کی حالت میں کوئی جائیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے جو روزہ رکھے تھے بلکہ سرک فرما ہے کہ میں مطلب ہے نیکے مفہوم یہی ہے کہ اس میں بہت لکھی جاتی ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میری موت اس صورت میں ہو کے میں روزہ سو غالباً اس مفہوم کی حدیث آقا کے مدینہ میں مل جائی تو بہت اچھی بات دیکھ دیکھ کر مرنا کوئی اچھا انداز سوڑی ہے یا گالیاں بکتے بکتے مرنا شراب پی کر نشے میں مدمست ہو کے مرنا یہ کوئی اچھی علامتیں تو نہیں ہیں باپا وہ جو آپ نے ابھی کھیل کے دوران کا مرنے کا سلسلہ ہوا کسی کھلاڑی کے وہ منظر ہم نے نکال لیا ہے یار یہ بہت عبرتناک ہے واللہ باللہ تلہ بہت عبرتناک منظر ہے میں یہ تاجب کرتا ہوں کہ مادنی خبریں وانوں کو یہ شاید عبرتناک لگا نہیں انہوں نے دوسرے بتا ہے اصل وقت کم ہوتا ہے تو اپنی اپنی وہ سوچ ہوتی ہے نا تو میرا انتخاب اس پہ پڑا گیا یہ منظر ایسا ہے یہ تو مبلغین کے لیے بیان کرنے کا ایک حکایت ہے یہ پورا اس کا پتہ چلتا نا کہاں کا ہے کیا تاریخ ہے تو یار یہ ایمان داری کے بعد اتنا ہے اس میں آدمی یار ہٹا کٹا نوجوانی مسکراتا ہوا نہیں ہے جیسے آ رہا ہے اور تاظر کے جریح یہ چتہ چت ہو گیا کیا مطلب آدمی یار اپنی طاقت پر اترہ ہے اپنے کھیل کے مطلب مہارت پر اترہ ہے انسان کیا مطلب اپنی مال پر اترہ ہے پلازوں اور عمارتوں پر اترہ ہے بیک بیلنس پر اترہ ہے ہے یعنی اپنی لگام کسی اور کے ہاتھ میں بپا وہ منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہتے ہیں ایسے کئی اور ویڈیوز ہیں جو کہ کھیل کے میدان میں لوگ کھیلتے کھیلتے اور مرے ہیں کھیلتے کھیلتے مرے ہیں کھیل کے میدانوں میں مگر وہ مسکراتے میں آتا نہیں دکھائے ہوگا یہ مسکراتا وہ آیا دوسرے لمحے سمجھو گیرہ گیا اس کا منظر ہی کچھ ذیرا دکھائیے عبرتناک منظر ہے آدمی کہاں پہ جائر کیا اپنی زندگی یہ بلبلہ ہے ابھی بلبلہ پٹ گیا زبارے میں وہاں بری دور سے سبک ماری پٹ گیا یہ اللہ مسکر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے کسا ہٹ روپ کے ساتھ آ رہا ہے خوش ہو گئے یہ گیا ہاں اللہ ایمان پر بہت ہم سب کو نصیب کرے مدینہ منورہ میں گمت خزرہ کے جلوہ میں کھیل کے میدان میں ہم مرنا نہیں چاہتے اب خدا جانس کا مذہب بھی کیا کچھ پتا نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا حسن 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 تیرا حق میں مل جائے گا دھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے تُو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تُو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تُو یہاں زندہ رہے گا کب تلک ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا کرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہے یہاں سے تُجھے کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن موت خدا کو تھی دکھانا ایک دن دن ایک دن مرنا مرنا آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے موت 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 رضی اللہ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھائے جائے کہ میں روزہ دار ہوں مرنے کا موت کا ذکر نہیں ہے جی بھاپا جزاک اللہ آمین بھاپا یہ اجازت اللہ تعالیٰ بھاپا 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 خصوصی دعا کرتے لیے گا حافیت کی بادہ بحضری کی رضا کل بھاپا بھاپا کہیں کہ سورہ قریش پڑھ لیں وہاں بھی آتے جاتے سورہ قریش انشاءاللہ انشاءاللہ اینشاءاللہ اللہ 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 صافر میرا سلام کہنا مغداد کی مصافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا فلام کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا سلام کہنا یا پیر غوث عاظم قسمت دھولے گی کس دم یا پیر غوث عاظم قسمت کھولے گی کس دم یا پیر غوث عاظم قسمت کھولے گی کس دم یا پیر غوث عاظم یا پیر غوث عاظم قسمت کھولے گی کس دم آئے گا کب یہ دل پر تیرا مولا میں کہنا آئے گا کب یہ دل پر تیرا مولا میں کہنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا کہتا تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا دوزخ حرام ہو اور جد جد مقام کہنا دوزخ حرام ہو اور جد جد مقام کہنا جلوہ دیکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دیکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دیکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جلوہ دیکھانا مرشد جلوہ دیکھانا مرشد کلمہ پڑھانا مرشد جس جم ہو زندگی کا لفرز جان کہنا جس جم ہو زندگی کا لفرز جان کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا عطار کو بولاکر مرشد своих لگا کر عطار کو بولاکر مرشد girlfriend لگا کر عطار کو بولاکر مرشد غل لگا کر مرشد گانے لگا کر مرشد گانے لگا کر پھر خوب مذکرا کر کرنا کلا کہنا پھر خوب مذکرا کر کرنا کلا کہنا میرا سلام 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 کہنا بغداد کے مصافر میرا صلاح کہنا بغداد کے مصافر میرا صلاح کہنا روکے ملشدی کو میرا پیارا کہنا حافظ صاحب اگر ممکن ہو تو کچھ جھنڈے اگر غوثیہ جھنڈے جو ہمارے یہ ساتھ لیتے جائے ماں مزار شریف لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں وہاں پر ایمان افروز واقعہ جیسے ابھی تھوڑی در پہلے یا غوث کہتے ہوئے بچے کا انتقال کا ہم نے سنا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں غوث پاک رضی اللہ حترہ رو یہ سنتے ہیں حسن بہت ایمان افروز واقعہ ہے سچا واقعہ وقت قاضع واقعہ چند سال پران ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں ان کے بیٹے کا کراچی میں کچھ سالوں پرانی بات ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا کڈنیپ کر لیا گیا اور جو یہ بہت زیادہ غوث پاک کے چانے والے ہیں ہر ماہ یا سال میں کئی کئی بار اپنے گھر میں گیاروی شریف منانے والے ہماری جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہر تھوڑی دیر بعد ان کے زبان پر غوث پاک کا نام ضرور آتا تھا یعنی وہ غوث پاک کے بہت زیادہ عقیدت ان کے گھر میں یہ واقعہ ہو گیا کہ ان کے چھوٹے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا پھر میں نے اس بچے سے بھی یہ واقعہ بعد میں سنا کہ تمہارے ساتھ اندر کیا ہوا تھا دونوں باتیں بھی ایک طرح سے پوری میچ ہوئی تھی ہوا یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اغوا کیا ہنے والا ہوں اور میں بس غوث پاک کو پکارتا رہتا کہ آج آپ کے مرید پر وقت آیا ہے آپ مدد کیجئے اب پولیس میں بھی انہوں نے ریپورٹ کروا دی وہ جہاں بچے کو اغوا کیا تھا وہ ان کی تلاش میں بھی تھے اتنی دیر میں کچھ دنوں کے اندر ان کو فون آیا کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے اتنی اتنی رقم ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں یہ سارا واقعہ جو میری یاد داشت کے مطابق مجھے یاد ہے میں سنا رہا ہوں اور وہ اس لائے بھائے اب بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انقریب ہو سکتا ہے کہ مدری چنل پر ہم ان کی زبانی بھی یہ واقعہ سن لیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب کال آئی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بیٹے سے میری بات کرائیں انہوں نے بیٹے سے بات کرائی اور جس طرح انداز ہوتا ہے دھنکی دیتے ہیں کہ ہم بچے کو مار دیں گے اتنی رقم نہیں دو گے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا گھورانا نہیں بس تم غوث پاک کو پکارتے رہو غوث پاک ضرور مدد کو آئیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب واپس ان کو فون دو تو جی اگواہ کارتے انہوں نے فون لیا تو انہوں نے کہا دیکھو میں غوث پاک کا مرید ہوں میرے بیٹے سے تم سے جو ہو سکتا تم کر لو میرے غوث پاک دیکھو اب کیا کرتے ہیں اور یہ کہہ کر اس نے